الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلاله واسحابه واہل بيته وزرياته وولیاء ملته واولماء امته واہل سنته واہبابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُنْ نَّبِيِّ وَلَتَنْزُرُنَّهِ قَالَ قَالَ اَأَخْرَرتُمْ وَأَخَذَّتُمْ ذَالِكُمْ اسْرِبِ قَالُ اَقْرَرْنَ قَالَ فشادو وانا ماکم من الشاہدین آمند باللہ صدق اللہ العظیم کوئی سبان خموش نہ رہے ایک ادھے جنرلیٹر نے کھاپا پائی ہے دوجی بندیاں دی کوئی بے تیانی ہیں ادھر تیانی کرنا پورا زوک شوکنال درودو سلام پڑھو مل کے جنہی خوشی ہے انہیں زوکنال السلام علیہ گیا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیہ کا واشاہ بھی گیا کچھ بھی نہیں تا ہر کذنہ خیر ورہ سے پہلے مجھ بھی نہیں تا ہر کذنہ بلو خیر ورہ سے پہلے حق بھی نہیں تا ہر کذنہ شم سو دوہاں سے پہلے کچھ بھی نہیں تا ہر کذنہ سارا نہیں پڑھنا ہوں دا دن لفظے پہلے کچھ بھی نہیں تا ہر کذنہ خیر ورہ پہلے کونوں مکان سے پہلے رب نے آپ کو بنایا کونوں مکان سے پہلے رب نے آپ کو بنایا آپ نے خدا کو مانا کالو بلا سے پہلے کونوں مکان سے پہلے رب نے آپ کو بنایا ذرا زوق ذرا زوق پیدا ہو جائے گا سارے مل کے ایک مرنال جملہ کہلو کونوں مکان سے پہلے رب نے آپ کو بنایا کونوں مکان سے پہلے رب نے آپ کو بنایا آپ نے خدا کو مانا کالو بلا سے پہلے اچھ میں نہیں تا ہر کذنہ خیر ورہ پہلے دنیا جنت میں نہ جا سکیں گے دنیا کے بادشاہ بھی جنت میں نہ جا سکیں گے دنیا میں نہ جا سکیں گے دنیا کے شین شابی آقا مدینے والے تیرے گدا سے پہلے کچھ بھی نہیں تا ہر میں جو چوکھا سمجھا ہاں دی کوشش کرنا جنریٹر جے پیش ہی نہیں جان دیندہ یہ دا بکھرا رہا ہے نا وہ ساکہ کی کھا پاپائی یا یہ شابی دا بار دوسری سمجھو جے تو اٹھا کباز جاہے دیں دن جنت میں نہ جا اے تھنڈ جے سکون آیا جے جنہ جنہوں آیا جہاں جنہوں آیا جھا رات کڑا کر گیا کہ ما شااللہ سارے نوں آیا ہے جنال پڑھنا مجھے مل کے جنت میں نہ جا سکیں گے دنیا کے شین شابی آقا مدین والے تیرے گدا سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا ہرگز خیر الولا سے پہلے اتنا دیا اور سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کروے ہاں ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں من مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سبایا نہیں قربان میں ان کی بخشج برمقصد بھی زمان بر آیا نہیں بداتو قدائیں کوئی شاہوں میں دکھا دو اسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو انہیں بھقیروں پہ رہن کچھ آتا ہے ایسا خود بھی کدیں اور خود کہیں مانگ دے گا بھلا ہو وہ جدر جدر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے کملی والے دیاں رامہ دو قربان میں سونا جدروں گیا جن چڑھوندا گیا او دے رتوے نو بندیاں تے مننا ہی سی سونا پتھنا نو کلمے پڑھوندا گیا اور قدی منگیاں دعاواں سی آنا دے وچ قدی روندے رہے جاکے گانا دے وچ زندگی شاری تھونا نبی مصطفیٰ ساڑھی بخششلی ربنوں مناؤں دا رہا حضرت اکرامی قدر عید عظیم و شان محفل پاک شہر سمڑے آلدہ نوائی علاقہ دستقسیال کوٹ نوائی علاقہ کوٹھا چشتیاں ایک عاشقہ نے مصطفیٰ دی بستی غلامہ نے مصطفیٰ دی بستی محترم و مقام فغر و صداد سید مبشع رشاہ صاحب آپ دے اکم دی تمہیل کردے ہویاں حاضرہں بانی محفل رون کے محفل شان محفل عاشقہ رسول ملک جوید صاحب اونہ دی محبتان دا نتیجہ آج جیسی خوبصورت پنڈالچ بیٹھے ہیں اسٹیج دو تے بڑی مقتدر شخصی آج تشیر فرمانے میں مانے خصوصی محترم و مقام آلی جناب آلی مرتبت فخر و صداد سابزادہ پیر سید محمد وارش شاہ صاحب آف لاہور اور محترم و مقام پیر تری قدرہ بر شریعت سابزادہ پیر مسعود حسین قادری صاحب زیب و زینت آستان آلیہ رندیر شریف محترم و مقام فخر اعلی سنت فخر الحفاظ عاشق رسول عاشق مدینہ الحاج حافظ عجاز احمد صاحب دامت برکات ملالیہ اور دیگر علماء قرآن سنہ خانِ مصطفیٰ اشکانِ مصطفیٰ تشیر فرمانے دعا ہے کہ اللہ کریم آج دیئے محفل پاک اپنی بارگاچ قبول بھرما کے کل قیامت علی دن ذریعہ نجات بنائے آمین اولیہ ایک جنریٹر نہ ہوں دا تو مکلہ ہی بڑھا تھا کوئی دور کام کرنا پیانا جے اب اچھا خود رکھیا کھنا ہے بس مل دے رہا رال دے رہا جنال حضرات اکرامی کیا تھا آج دی الحمدللہ بکھو کیا عشان ہے حضور دی آمد آمد دی کوئی ڈکے ہوئی تے عاشق ڈکیندے نہیں دیکھو چان چڑھ دا گیا تے ہولی بول لے ہوتارا ہوتاراں نکمیاں نہ جناں کدھی ملاد دالوائی پکانا نشیب نہیں ہوا ہاں نہ انہوں پکانا نشیبisia نہ انہوں کھانا نشیبisia میں کہے صدقے جامع قربان جامع اللہ نے رونکان لادیتیاں عدمتاں سبحان اللہ سوڑوالیاں لنگر دے دن آگئے ناتخانہ لنگر دے دن آگئے مولویئاں لنگر دے دن آگئے کاریاں لنگر دے دن آگئے پیراں نریاں سہدارتاں کرنیاں نا تا بھی نظر آنے لبنے نہ کوئی بولنا ہے نہ کوئی کہنا ہے صرف اسٹے ہی تے بین ہے تی پھر لینہ ہی لینہ ہے اس میک ہے چلیا تینوں پتہ نہیں کی مذہبہ بن گیا ملاہ حریف دیاں سرکے جاوہ جدوں ایک کڑیاں قریب ہوں دیاں نے تکیاں گریبہ نے مقدر کھول جاندے کہیاں دیاں جناب لنگر لگ جاندے تو اندہ جناب بڑا جناب حلات خناب سان حضور دے ملاد دا مہینہ آیا برکتہ بھن گئی آنے اور اندہ کا لگ گئی آنے کہیاں نو بے لیا نو بے لنگر لبنا ہے اے سرکار دے ملاد دے مہینے دیاں برکتہ نے الحمدللہ اور مودہ سین نے لکھیا کہ ان پڑا نو کی بتا ہوئے ایک اڑی گالے انہاں کہا ربی الاول شریف دا جڑا مہینہ ہے نا یہ ہے ہی برکتہ مالا تیل مار گیا خضور نہ دھنا مہدشین نے چار وجہ بیان کی تھی ہیں چار وجہ نبی کریم اللہ حلات و سلام دا ملاد ربی الاول جو کیوں ہویا ربی الاول جو کیوں ہویا محرم جو کیوں نہیں ہویا مسفر جو کیوں نہیں ہویا جناب رجب جو کیوں نہیں ہویا ماہی نمزان جو کیوں نہیں ہویا اور جناب کشہ مہینے جو کیوں نہیں ہویا چار وجہ بیان کی تھی ہیں مہدشین نے علماء کرام نے محققین نے عاشقان مصطفیٰ نے غلامان مصطفیٰ نے ایک وجہ میں پیش کر دینا حضرات ایک وجہ ہے محققین نے فرمایا ماہ ربیو الاول ربیو دا مانا بہار ہے اول دا مانا پہلی ہے مطلب یہ ہے ربیو الاول پہلی بہار اوہ کائنات میں جو بہار آئی اوہ دو جو مدینہ دا تائدار آیا حضرات ایک میں مانا کیتا وجہ نہیں پیان کی تھی اچھا بولنا درہا اجے میں مانا کیتا اجے وجہ نہیں پیان کی تھی محققین محضرین وجہ ہے بیان فرمایے ربیو الاول شریف ہی اوہ عدمت والا دشان والا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ کریم نے انسان دے کھان والیاں نعمتا یعنی فزق پیدا فرمایا ہے بولو یارہ دو گئی تیفر ثابت کی ہویا شاہ جی ثابت اے ہویا پھر سارے حضوردہ صدقہ کھاندے نے اوٹھو آخر تک آخر تک سارے صدقہ حضوردہ کھاندے نے ایک کھاندہ ہے میں نہیں مندہ میں کہہ نہیں کہ میں اندہ نہیں رب دیندہ ہے میں کہہ صدقہ حضوردہ ہے فرق کہنا ہے اور کوئی انکار کر کے کھاندہ ہے کوئی قرار کر کے کھاندہ حضوردہ ہے ایک وجہ بیان کی تھی حضور ربیو لول شریف کیوں رب نے پیدا فرمائے حضوردہ جی کے نامی قدر اپنے موضوع سخن جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا سورہِ آلِ عمران آیت نمبر اکاشی اچھا ذرا زور نال اوٹیل مار کے جناب دے سامنے بڑی عقیدت و محبت نال ایدہ بیان جناب دے سامنے رکھنا چاہنا اور ایدہ انوانِ عالمِ اروا ملادِ مصطفیٰ عالمِ اروا ملادِ مصطفیٰ ذکرِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ اگراتِ قرامی قدر اے اوہ ذکر ہے اے اوہ محفل ہے آج دی محفل جڑی کوٹھا چشتیاں دے اندر ہو رہی ہے ہو سکتا پیندے سارے بندے شامل نہ ہون جڑی جناب پران کوڑ دینے ہو رہی ہے ہو سکتا ہو دے اندر سارے بندے شامل نہ ہون دیسرے پیندو ہو رہی ہے ایک پینڑ کھا کے دوسرے پیندو ہو رہی ہے سامنے آج جڑی یوں میفلہ ہو رہی ہے دوسری اوٹھے نہیں اوٹھے نہیں اہ ہی اکھان کہتے ہیں اوہ اکھان کہوں میں فلچسی نہیں تھا حضرآن کوئی سیدے کوئی خیار سیدے کوئی بچہ ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی مرد ہے کوئی یورت ہے بچ ہے انسان ہے اے اوہ سن لگے ایک اوہ میں فلدہ ذکر کر لگا جڑی محفل بیچ آدم علیہ السلام دی اولاد دا ہرد ہرد حاضر سی اس محفلے باگ ایک کوئی محفل ہے اچھا بولو در زورنا آؤ حضراج اگرامی قدر ایک کوئی محفل ہے جڑی حال میرے وادے اندر ہوئی ہے حال میرے وادے اندر قربان جاوہاں اللہ کریم نے پہلا جلسہ فرمایا توہید علمان توہید نادتا فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ سُورَةُ الْعَرَافِ اللہ کریم نے پہلایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم مِن زُعُورِهِم زُرِّيَّتَهُم وَأَشَهَدَهُمْ أَشَهَدَهُمْ اللہ قرآن ترجمہ نل پڑ دینے جڑے ساڑے نوجوان ساڑیاں بیٹیاں مناواں پہنا بذرگ مسلمان زُور دے غلام جڑے ترجمہ محبت نل پڑ دینے دے پڑنا یووے دے قربان جاوہاں ایمان دا خزانہ کندھول ایمان پڑیا کرو کلمار کے دھرام جڑے چباد بختانڈا رات دویا جڑے وے جناب گستاخانڈا رات دویا جڑے وے چہلے بیاد دے منکرانڈا رات دے جڑے صحابہ دے منکرانڈا رات دے جڑے جولیان لادے منکرانڈا رات دے قربان جاوہاں ایسا ترجمہ ایمامی علی سنت مجدید دینوں ملن آردہ حضرت عادل بریل ویرانت اللہ لینے لکھیا وہ دادی قسمیں وہ جڑا ترجمہ پڑ جانڈا ہے وہ پکہی نبی دا غلام پڑ جانڈا ہے اور ایک چلکی دیاں اس ترجمہ دی اچھا درہ زورنل ایک ترجمہ سورہ فتح چھپیش ماں پارہ سورہ فتح دا غازے کچھ بندے جانڈا ہے بندے گلنہ کا دنہ کو کہتور جو ٹائم نل کوئی ڈیکنڈے آجے ایتھے کوئی لوڑ نہیں کھلو اندی سجی کھا بے گفہ مارن دی حضور دی میں فلچا سکتے دی آجے انتظامیہ لکے تھے کہیں دائیں بھائیں کوئی بندہ کا پانہ مارے گلنہ نہ کرے اے میلانی لگا حضور دی میں فلے عدب ضروری ہے آؤ حضرات اگرامی قدر بڑی توہ جو نال اسے بیٹھے رہو بندہ توڑ گیا بڑا حضرات اگر جو فرماؤدر آئے ایک چلک دے لگا ترجمہ کنزول ایمان شریف دی جو دو ہندوستان دے اندر ہندوستان دے اندر جو دو بڑے بڑے مترجمین پیدا ہوئے تو نہ ترجمہ لکھ لگیاں بغشتے حسدیاں اینکاں کھاں دے پاکے تے جناب انے واق کلم چلایا اے نہیں بکھیا کہ جناب حضور دا عدب بھی باقی رہندا کے نہیں اللہ دا عدب بھی باقی رہندا کے نہیں اور نہ جناب اپنے علم بہانو آستے اپنی پچان کرانا آستے جو سانووی کوئی جانے سانووی کوئی پچانے اور نہ انے واق ترجمہ لکھنے ہیرو کر دیتے اور جناب او دے چھے اٹھ بندیاں ترجمہ لکھیا مانا رالدہ بیلدہوں نہ کیتا انہا فتح نہ لکہ فتح ہم بھی نلی یا فیرا لکہ اللہ ہو مات قدما من زمبی کا و مات آخر فتح دی ہم نے آپ کو خلق کھلی فتح یہ مانا حق کے سارے مانا یہی کیتا ہے اللہ حضرت بھی یہی کیتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے فتح دی تھی فتح مکہ اساں فتح دی تھی مابو بو تو انہوں فتح کھلی مکھلی یا اللہ یہ فتح دے بدلے دیتا کیا حضرات آخرتہ کے توجہ چاننا یا اللہ فتح دے بدلے دیتا کیا فرمائے انہا فتح نہ لکہ فتح مبینہ لی یا غفیرہ لکہ اللہ ہو مات قدما من زمبی قومات آخر فرمائے محبوب اے فتح مکہ تا فرمائیے محبوب اے حلی تاکہ اللہ کریم ترجمہ جو نہ غلط کیتا اور نہ کی کیتا اے محبوب اللہ توانے اگلے پہلے گناہ ماف کرے نبی گناہ گار شفاعت کرنے کرانی ہیں شرولی تھانوی ترجمہ کیتا تھے شاہ تر قادر کیتا تھے اے اے رفیوں دین نے کیتا تھے اے اے ایسانے جناب او نناب ڈپٹی نزیرہ مت کیتا تھے اے ڈاکٹر محمود ورحشاندیو بندی نے کیتا تھے اے شاہ علی اللہ نے کیتا تھے اے اے پھر امامی آلے سنت مچتت دینو ملت نے فرمایا اے ان پڑو تو انو پتا نہیں چلیا اوہ لام دیاں کئی کشمانے اے تھے لام جڑا سبا پیچتے مانے چایا لے جاگ پھیرا لک اللہ ماتا کتا مامن زمبی کا وماتا خر مبوب تو انو بتائے جلیتا فرمایے تاکہ اللہ تو دیز دارتے سباپ تو دے اگلیاں دے بھی گناہ ماف کر چھڑے تو دے پیچھلیاں دے بھی گناہ ماف کر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ اے محبوب تو آڈے شد کے اچھا ٹیل مار کے اے محبوب آپ کے شباب سے لے یاگ پھیرا لک اللہ کا افغ مخاطب دیئے اے بات اسلام آباد پی سی اوٹل دے اندر تاج انجینئر دے نال ہوئی دو چار بندے اور امریکن موجود تھا انہاں کا بڑا قرآن پڑیا بڑے ترجمے پڑے بڑیاں تفسیران پڑیاں جناب اللہ حضرت نے دے لوگ کانو گمراہ کر چھڑے ہیں میں کھا کلمہ پڑ او دروانہ اللہ تو بغیر کوئی کار کو جنی تھا گیا او دروانہ احمد اللہ گمراہ کر دیتا لہذا تم ہی مشرق ہو گیا ان کلمہ پڑے بڑھل مانو اگلی گال پھیر کر آنگے ہم دا ایک ہی میں کھا دروانہ سانو آنے کہ اللہ تو بغیر کوئی کو جنی اردھگ دا احمد اللہ اللہ تو وعد کیا دے لوگ کن گمراہ کر بندیاج میں جندا موجود نے اسلام راول پھنڈی اسی اوٹل دے اندر گفتگو آئی میں کھا جناب میں تنہوں دسنا اللہ تو گمراہ نہیں کیتا اللہ حضرت حدایت دیتی اللہ حضرت عشق دیتا ہے حضور دی محبت دیتی ہے اندہ کے میں میں کھا سور فتح پڑی یہ جناب نے اندہ پڑو حفصہ موجود نے داری منہ حفصی اندہ موجود نے یہ جناب کروڑا عربان پتی نے مہرکہ رہے دے میں کھا منو یادنال پار نہیں قرآن جاندہ کے نہیں اندہ جاننا انگلیش بولے میں کھا منو عربی اندہ یہ سرکار محمد عربیدہ سرکار انگلیش تا رو بنا پا میرے تھے میں کہا الحمدللہ کلام سمجھنا گل کر قرآن پڑیا انہ فتح نہ لگ فتح مبینہ میں خیدنا پہ مانا گمراہ دا کیتا نبی پاک نو گمراہ کہنا چاہے دے اور نبی نو گناہ گار کہنا چاہے دے اندہ میں نہیں پڑھ سکیا میں نہیں پڑھ سکیا میں کہا تو پڑیا کیے بھائیا فلانتریاں مہرنے کہا رہ گیا میں کہا میرا نمبر لائے جا خون جو میں نے خون کریں یہ ترجمہ اندہ لکھیا ہویا کہ خون کریں یقین فرماو پنڈیوں باہر نے نکلیا دے خون آ گیا میں انتظار چاہاں میں کہا تاج انجینیل صاحب اندہ جی لہم شاہ چی چی صاحب میں کہا جیا میں کہا ترجمہ بکھیا جے اندہ جیا جیا ایک غلط کیتا نے ترجمہ حضور دے واسطے لفظ گنا دے استعمال کرنا جاہد نہیں دے مہ کھا ماند پھر سننی سچے نہیں بایا جاندائے آلہ حضور دفعہ دے بریلے ویرنگا تلالے یہ حضور دے خرمہ دنے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا کلمدان گیا دل ہے وہ دل جو تری یاد شیف معمور نہا سر ہیں وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان اور آج لے کل کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا آج مدد مانگو آج حضور دا ترجمہ کنزل ایمان ایمان دا خزانہ بنان دا دیوانہ حضور دا پروانہ آج حضور دا پروانہ قربان جاما جھتے ترجمہ پڑھنے واہ لینہ دا غورو داگا اس اخدہ رب کا اس بمانہ وذکر وذکر کا مانہ کیے اے مبوب یاد کرو یالکی یاد کران اس اخدہ رب کا فرمایا مبوبوں ویلا یاد کرو اخدہ رب کا منبنی آدم فرمایا مبوبوں ویلا یاد کرو ردوں دو آدے رب نے آدم لائے تھلام کو لوں اور اولادیں آدم کو لوں بادہ لیا جی اوویلا یاد کرو سارے ملویاں نو بوچھلو مفتیاں نو بوچھلو شیخ الحدیثان نو بوچھلو اللہ میاں نو بوچھلو اے عالمِ اروادہ اے کننا واصلائے اے کننا عرصہ پہلے دی بادے اے ہزارہ ستیاں دی پہلے دی گلے آج اللہ کملی والے نو مکے دی سرزمین دے پوچھدہ پہ آئے جے نبی کو جے جاندہ نہیں دے اللہ نو یاد کراندی لوڑ بھی کیڑی بھولی بھولے ہو ذرا کل کوئی کل کوئی آنکھے یار کوٹھے چشتیاں لی میں فلدہ سنا تو سوچی پہ جے کدھی اگوں بیکھے کدھی پچھوں بیکھے آندا یار تے نو میں نو میں فلدہ سنا نال بندے آخن کے انوان دے کی ہو یار میں انو بوچھنا بھی ہو کوٹھا چشتیاں جنہی میں فلے ملاد شاہ صاحب نے ملک شویر صاحب نے کرائی ہو میں فلدہ ویٹی جناب کی ہو یا کنے کنے بیان گی تھا تو سر کھرکے کدھی جناب ہی دنوں کھرکے کدھی یہ دنوں آخن جناب پتا نہیں پر لگتا نشانیاں نظر پہیاں ہوں جنہے نو پتا ہی کوئی نہیں دے کھنگے جھڑو جناب ہی دماغ پہ خلاب کر دیو اپنا وقت پہ زائیہ کر دیو اے چننوں پتا ہی نہیں ہو وہ دے تے کوسٹر کرنا وقت زائیہ کرن دے مترادو ہے اے تیرے میرے لئیے اور رب العالمین نبی نو کدھے نا یاد کراندہ جنبی نو پتا نہ اندہ کے پیچھے و ایز آخازہ ربو کا مابوب و ویلا یاد کرو جدو تو آڑے رابنے اور اس حدیث دی تشریح صحیح مسلم شریح صحیح بخاری شریح اچھا ذرا زور نال عبداللہ بن عمر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرویات حدیث نے سہاستہ موتبر حدیث آقا کریم نے فرمایا ہاں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دی پشت او انا دی پشت دیو تے اپنا دست مبارک جڑا رب دی شان دے لائے کے اللہ نے پھیرے آتے ساری اولادیاں روما حاضر ہو گئیں بولی بولے ہو میں قرآن نو تو مستفاد فرمان دی مطابق دکار چھڑی اللہ کریم نے فرمایا مبوبو ویلا یاد کرو یادو نو کرایا جاندہ جڑا ویلے تے پایا جاندہ قرآن جاما گویا کہ اللہ کریم نے دشیا میرے مبوبو ویلا بھی جاندہ یادو میرے واندہ گویا کہ گل پیچھے پردائی سوڑیا تو جو تھوڑی جی کرو گال سمجھ آجے گی او کی ہویا فرمایا مین بنی آدم مین زہوریم زریا دہوم قرآن جاما ساری اولادنو ربنے اپنی بارگاج حاضر کر لیا ایک قویسٹن کیتا اللہ ستو بھی رب بھی قوم جدہ اندر نبی بھی موجود نے جدہ اندر رسول بھی موجود نے جدہ اندر جناب غوش کتب بدال جناب صحابی تابی تبا تابی آئینہ مجتہ دین اولیاء کاملین بزرگانے دین قادری سوروردی نقشبندی مجدی ویسی شادری نشائی شابری شراجی جنے بھی اولیاء اللہ تھا تمام اٹھے موجود تھا جوڑنا جے مرید بھی اٹھے موجود تھا آت بھلا جھلام دی اولاد صبح قیامت تا کون والی کافران ویچوں ہندوان ویچوں شکھان ویچوں منافقان ویچوں اے پرزینیاں ویچوں اے چکڑالویاں ویچوں اے پرویزیاں ویچوں اے درامجوشیاں ویچوں جڑے جڑے بھی غیار مدبڑھا یا مسلمان شان ساری موجود شان ساری ایک قویسٹن کیتا اے نا لمح انتظام کر کہتے خطاب دو لفظ شاید کوئی شان ملاد سمجھے آخر تک کسی دے سینج جو کوئی جملہ اترے آوے تو زور نہ بولو ذرا انہوں نے تسیسہ اب لائیا جو کرنا لمح پروگرام میں اللہ کریم نے ساری کا نا تو پہلے فرمایا فَأَحْبَبْتُ عَنْ عَوْرَفَ میں پسند کیتا میں کہا اللہ اللہ بس میں بڑی تیزی نہ لو اس جگہ سے پہنچ جائیں گا سفر بڑا لمح فَأَحْبَبْتُ عَنْ عَوْرَفَ فَخَلِقْتُ خَلْقَ نُورَ مُحَمَّدٍ فَخَلِقْتُ الْخَلْقَ میں خلق پیدا کی تھی محدشین نے کہا یعنی اے نور محمد قال رسول اللہ آنا اولو فرمایا آنا اولو میں فرمایا پہلی مخلوقہ فرمایا آنا اولو میں پہلی ما خلق اللہ ہو نوری میں اوہ جنو اللہ نے پیدا کی تا پہلے ہاں فرمایا قُلُ خَلَائِكِ من نوری ہر ہے میرے نور وچوں آنا من نور اللہ میں اوہ دے نور وچوں ہاں لگے اٹھا حضرت پیر سید سید احمد قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ ہائے لگ رحمت اللہ غزالی دوران حضرت سید سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ ہائے لگ آلو فرماڈنے لوگو سید ق imagem شاہ صاحب فرماڈنے لوگو فیدہ مطلب ہے نئی کہ آنکملی والا رب دے نور دے وچوں ہیں پھر ٹکڑا ہو گیا فرمایا نہیں ٹکڑا نہیں فرمایا جویں فرمایا نور من نور اللہ فرمایا نور تو مراد رقم لی والا ہے اللہ تو مراد ہو دی ذات ہے نور نبی کا نور تو مراد مصطفی ہے کاف تو مراد خدا ہے حضرات حضرات اکرامی قدر کوئی ایسی یوکھی گال نہیں کرنی جو انہوں سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی اچھی ذرا بولو ذرا این جو دیوکھی گال میں کر دیتی ہے لیکن انہوں میں تھوڑا جہا سان کرنا چاہنا وقت زیادہ لگ جائے گا لیکن حضرات میں انہوں ساتھے لفظات کر دیا اللہ فرمایا میں خلق پیدا کی تھی حضور فرمایا وہ پہلی خلق میں قرآنیہ کے اولوں والاولوں والآخروں والظاہروں والباطنوں بہوا بھی کلی شیئن علی فرمایا وہ پہلی مغلو حدیث جابر وصنف ابن عبدالرزاق مجھا جران قربان جامہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جامہ نشرو تیبی ذکرن حبیع الحبیب مولوی عشر و تانوی حقیم علم امت دیو بند انہوں نے بھی اپنی کتاب جلکھیا قربان جامہ تمام محدثی نے حدیث لکھی امام جلال سنجوتی نے لکھی حضرت عبدالشیخ عبداللہ محدثی علم امت اللہ نے لکھی حضرت امام غذالی نے لکھی حضرت محدث ابن جوزی عبدالرحمان علی بن جوزی اونا نے لکھی قربان جامہ تمام محدثی نے لکھی نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اے حدیث سارے لکھی تے سارے بننی اللہ اکبر حضرت شیخ عبداللہ محدثی دالوی رحمت اللہ لے بڑی شدو مادنہ بڑی سندنہ اور بڑی جناب جند اندادنہ بڑی مکمل سند تے نال حضیح نقل فرمائی وہ سندف ابن عبدالرزاق دے اندر حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نہو نے بڑی تعلیل حضیح نقل فرمائی فرمایا جدو کائنات بن گئی حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا میں صدق اللہ تھا تے میں مخلوق پیدا کی تھی سونے دا نور بنایا تے فرمایا پھر وہ ہزارہ سدیاں نے گدرییاں فرمایا پھر کئی لکھ خدیاں بودرییاں وہ بقدری بیان کرنا چاندہ بس جدو چاہیا نور تو فرمایا پھر کی بنایا فرمایا پھر کلم بنایا پھر لاؤ بنائی پھر خرشی بنائی پھر زمین بنائی پھر اسمان بنائی پھر عرش بنائی پھر فرش بنائی پھر انسان بنائی جن بنائی فرشتہ بنائی فرمایا کائناتی ہرشہوں سے نور تو بنائی جدو فرمایا ہرشہ بن گئی پھر آدم علیہ السلام دا پتلا تیار کیتا پتلا تیار کیتا مٹی جو لاکھے جیڑی مٹی محمد نور تو بنی اسے نور تو آدم بنی آئے جیڑی مٹی مستحاد نور تو بنی اسے نور تو جس نور تو مٹی بنی اسے مٹی تو آدم علیہ السلام دا پتلا تیار ہویا بطلہ تیار ہویا جو پورے دا پورا بن گیا توجہ حضرات پورے دا پورا بن گیا اللہ کریم نے فرمایا خرشتے ہو پیشا ہو جو یا اللہ کی حکم ہے فرمایا چیرے تیترسیہ تھنا لایا جے چیرہ میں آپ بنانا ہائیں ملک صحاب بزرگاں کو لیں سنے ہیں کسے دا مو نہ پھٹکا ریا کرو میں نے کدھی گالے سمجھ نہیں سی آئی جو دو میں اس مقام تے پڑیا نا آئے 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 قربان جا میں جو دو یہ مقام پڑیا اللہ کریم نے جو دو حضرت آدم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتلہ بنایا دے فرمایا سارے جسم دے اُلتے فرشتیان واقعا اے عذا بنا دیو اے عذا بنا دیو اے حضر بنا دیو فرمایا واری آئی چیرے دی فرمایا پیچھے اٹھ جاؤ فاخھا لاک Leslie یا دیا میں قدرت دوں میں ہاتھ استعمال کرنے نے اے دکھ سونا چیرہ بنایا ہے قربان جایا یا اللہ خرشتیان دیواری نہیں بولیا یا اللہ جننن دیواری نہیں بولیا یا اللہ چرندیان تے پردیاں دیواری نہیں بولیا یا اللہ خوران دیواری نہیں بولیا اس قلمان تے رضوان دیواری نہیں بولیا حضرت انسان دیواری اللہ بولے ہیں فرمایا چپ کر جاؤ اے چیرائے لئے دا سونا بنایا ہے میں ایسے شورت ویجے اپنا یار بنایا ہے اللہ 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 نظر لا گئی نظر لا گئی نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیب آمد مصطفی امام آلہ حضرت فاضر پر جبریلی آمین دار ترجمہ کر دینے چم نے جہاں کے تھالے چم نے جہاں کے تھالے چم نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے چم نے جہاں کے تھالے ایک کڑے نے تھالے اے لوئے تھے تھال نہیں اے روٹیاں لیتے ہیں الوئے آلے تھے چوڑاں لیتے تھال نہیں ہاں لادر ترجمہ کر دینے ایک تھال زمین ہے ایک تھال اسمان ہے پھر جتھے جتھے جبریل گئے رہے نا وہ سارے جہنا دی گالے چم نے جہاں کے تھالے چم نے جہاں کے تھالے چم نے جہاں کے تھالے اللہ حضرت ہے تینے دنیا نہیں آکھ ہے چمن آکھ ہے تینے چمن جی تے جبھول لوں دینے چم نے جہاں کے تھالے چم نے جہاں کے تھالے تیرے پائے کا نا پایا تیرے پائے کا نا پایا تجھے یک نے یک بنایا چم نے جہاں کے تھالے 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 تیرے پائے کا نا پایا چم نا پایا تجھے یک نے یک بنایا آگے سنو کے سنو تجھے ہمد ہے خدایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا یا ستا بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا یا ستا بتایا تجھے حمد ہے خدا خلق تو بھی یا دیا فرمایا میں اپنے دست قدرت نہ لگا جیڑے او دی شان دے لائک نے اسی او دا مانا نہیں کر سکتے کے میں دے آتھا سان بس میں بنایا خلق اللہ ہوا داما اللہ سورت ہی اے اونا اے آرم مترجم دے وصلی گل نہیں کیا تھے مانا کر شڑے اے کات بندیاں نو اللہ ماشاءاللہ گل سمجھ پہ یوں دیئے خلق اللہ ہو آدما اللہ سورت ہی یہ ڈاوی کو جنہ جمعیہ میں انہوں ترجمہ ادا کر کے وہاے ادا ترجمہ خلق اللہ ہو آدما اللہ نے آدم اللہ سلام پیدا کیتا خلقیا تخلی کیتا اللہ سورت ہی انہیں اے زمیر کی ترجمہ دیئے غیب دی کتی سورت آدم انہوں بنایا اب اللہ لکھائی نا اب بول دے شڑو یارا دو گئی انہیں دیاں کانیاں نہیں کٹھییاں کیتی ہیں جنال سنیاں سنیاں یہاں ٹیپاں دے سیڑھییاں دی گالے حیسائیاں دی میرے بانی ہیں میں دے اکثر کیاں ناو ناو اکثر کیاں ناو ناو کو جوڑا اللہ لاندہ میں تے کچھ بھی نہیں اے سارا کرم سیاں لاندہ اوہ میں تے کچھ بھی نہیں اوہ سارا کرم سیاں لاندہ اوہ حضرتِ گرمی قدر حضرتِ انسان اللہ نے اپنے قدرتِ حتھانال شان والے حتھانال بنایا دے فرما خلق اللہ اوہ آدم اللہ صورت ہی ورمایا آدم اللہ خلق اوہ دی صورت بنایا اے یا اللہ کی دی صورت بنایا اے ورمایا اس صورت نوں میں اوہ جانا کھاں جانا کھاں اس صورت نوں میں جانا کھاں جانا کھاں اس صورت نوں میں جانا کھاں جانا کھاں جانا کھاں جانا کھاں جانا کھاں کوئی نہیں پہچان کوئی نہیں شان کوئی نہیں آن جان کوئی نہیں مجھے تے تیاری بھی اندھی پورا مکمل بن گیا نا سارا فرمایا ان ذرا انج کرو فرما فکتو فیہ مر روحی اللہ اندھا فرمائے اپنی روح پھونکی ویچ یا اللہ روح تیری ہے اے تھے بھی کوئی اے تھے بھی کوئی جنہ ترجمہ نہیں کر سکتا کی کد سمجھائی نہیں سکتا یا اللہ کی یہ روح سرکار نوں پوچھا کل مابوب تشیہ کھو ہاں درہا اے پوچھدے نے کلی روحو من عمر ربی یا سألونکا انی روح اے پوچھدے نے تو انہو روح کی ہے یا کھو کلی روحوں میں نام ری ربی اے میرا رابدہ عمر ہے اے کتے رابدہ عمر ہے اے میں اپنی روح پھونکی اے تنو روح دے بتانے تنو جشم نشان دے تیفانہ فکتو دے volcan جایا پھونک جاؤ کڑ لو مانا پھونکی ساریاں مانا کہتا ہے پھونکی تو میں کہ کی ایک نے لے گیا پھونک ماری تو میں کہہ ساڑے تھے ہم ہی تراز کرنا ہے کدیشاہ صاحب کو پھونک مروان ٹورجے یہ کہتے جناب سمڈیال ٹورجی یہ کہتے رنڈی شیو ٹورجی یہ کہتے سیاہ شیو ٹورجے پھر شیال نو آکھیے دور درہا پھونک مار دیو میربانی ہو جائے بچہ چپ کر جائے پھونک مار دیو اے جناب دردوں دیئے ماریا جائے بھوک وہ سیلے پڑھ دینے جو کچھ پڑھ دینے اندھا ویکھو نا پھوکان لئی پھر دینے پھوکان تے بڑا یقین ہے وہ ایک نلباس بیا کرے پھوکان تھی تو جناب لگا کام تے آتھ وچے تھوڑی تے کے لے پیا ٹھوکے تو سردیاں دا موسم اکھڑی تھوڑی وجینگ اٹھے دے لیا کے آتھ وچے لگا کرنا وہ نے کہا ایک ہی ہو جائے آنڈا ملنوں میری پھوک نہ شکون ملدہ ہونا کہ میرا مسئلہ بھی آلو ہو گیا ہے وہ تے نو بچے تھوڑی تو مارے پھوک تے نو شکون دین دیئے رانو اللہ دے والی دی بھوک شکون دین دیئے حضرات اگرامی گدر پھوک دیگال بھی شیڑانتے پھر حضرت مرجم دیگال کرنی پہ گی پھر جبریل دیگال کرنی پہ گی انہاں دی آستین پکڑ کے جبریل امین نے پھوک ماری عیسی علیہ السلام دے جناب تشریفہ اندھا بھیلا ہو گیا اے پھر پھوک دیگال کرنا تے قرآن جو بہت زیادہ تے مل جگہ دے جانا پہ گا بہت جگہ تو جو کرنی پہ گی بس میں نہیں گال کرنی چاہنا پھوک ماری تو جو کریا جی جی دا دیل نہیں لگ دا لگ جے گا جی دا دیل کیوں نہیں لگ دا لو ہکمہ سن لو حضرات تو جو فرما جارا ہر بندے دا دیل نہیں کر دا میں مرنا ہم اکھو تو مرنا ہے تو ڈرے گا اے کیوں ڈر دے جان تو سن لو حضرات پھوک ماری ویچر تے دوڑ دی روبار ناش کے آگئی اللہ فرما ہے تو انہوں کی ہویا ہے یا اللہ اندر نیرہ ہی بڑا ہے جانور نیرے تو نہیں ڈر دا انسان نیرے تو کیوں ڈر دا ہے سمجھے نہیں تو اڈی تے عزر چھڑے دارے آئے 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 کیا بھئی اے انہوں کی کریے دا توں اندر دیتے نکل نہیں نا ٹورنا تے نا آدم علیہ السلام نو توں دار کے باہر آگئی ہیں تیرے تو نظام چلنا ہے دھارا تو تو بہشہ آگئی ہیں اچھا جبریل جی آقا جی مولا فرما ہے لیا آئا جڑا اوہ محبوب دا نور اوہ مٹی نو گن گن کے گن گن کے نور دے ویچ اے مٹی دی پر گن گن کے انہا کو نور بنایا انہا کو بھرمایا اوہ دے تے نور دی بارش بھائی ہے مٹی رہی نہیں نور بنا گیا نور لیا ہاں جڑا لیا ہاں جڑا ارشدی کندیل ویچ سمبال کے رکھے لیا کڑ کے لیا یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا فیٹ کر دے آجا فلاہ سلام دی پیشانی ویچ آجا فلاہ سلام دی تخلیق ہو گئی دوپیر دا ٹائم لیٹیان لیٹیان کھبی پسلی ویچوں سوتیاں سوتیاں آرام کر دے سن پہ اٹھے تے ویکھیا تے جناب ایک خاتون صاف جلبہ فرما آدم اللہ السلام نے ویکھیا اللہ اکبر قریب چلے نا فرشتیں آکے کھلو جو ہاں ذرا یہ ڈکا دکا لی پیجے انسان جلد بازے کھلو جو ذرا انہاں کہے تو انہوں نہیں پتا اللہ نے میرے واسطے اس خاتون نو پیدا کی تا تسی میں نو قریب نہیں جاندے گالبات کرن دے تو اڑا میرا تتارہ بھی کور نہیں نا میں تو آنگال کا رغننا کچھلا نمجھورا یہ میرے اندازی عورتیں میں دنہ گال بات کرن یہ منہوں گال دھنا ہے میں انہوں دھنا ہوں فرمایا پھرمایا صحیح کو تلق مضبوط کرنا ہے یہ دا آکمہ ارہ دا کرو تو آڈی بیوی رب بنانی ہے یا اللہ میں آکمہ جنت پہ تیرے کی جنت پہ آکمہ ارہ دا کرن آکمہ دے ذاتی ہی اندہ ہے فرمایا ایک کام مہاد علیہ سلام تو تھی کر سکتے ہو جیڑا ذاتی تو اٹھا ہوئے گا یا اللہ کی کروں فرمائلہ پاہمیں ترہ واری تے پاہمیں وی واری میرے نبی تے دنوں تو سلام پر دیو آکمین آج جاندہ 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 پہلا کیوں پڑھ دیو جاندہ بات کیوں پڑھ دیو نماز تو بعد کیوں پڑھ دیو اے جناب دعا تو پہلا کیوں پڑھ دیو میں خیتے نو پھو لگیا تیری تے بنیاد ویجھ درود اور سلامیں نہیں سمجھے تیری تے اساس ویجھ بنس درود اور سلامیں تیری تے بھیس اولی بھولیو زرہ نے کہا انہوں نہیں سمجھوں نہیں بڑے بندے سمجھ دینے پھائے اور تیری تے بنیاد ویجھ درود اور سلامیں آج جب وہ لگے ہیں نماز تو پہلا نہ رہولا نماز تو بات دا رولا ازان تو پہلے دا رولا ازان تو پہلے دا نماز تو بات دا رولا میں کہے چلیا بیک دے سہی جتاں نکا یار ہی مولوی بغیر درود تو خطبہ پڑے آئی یا درود سلام پڑے کہ خطبہ پڑے آئی دیا او باہمیں کو درود سلام مننے تھے باہمیں نام مننے بیوی تائیل اپنی ہے جا کملی بارت ہے درود سلام اللہ خطبہ پڑے آگے میں کہے گا لے تھے نہیں اللہ دے بھضنا بڑے پہنڈے مقاما میں کہے تُو دے تھے جگڑے پہ کارنا کرما لیا گال سون عمر تیری ہوئی چالیس سال جگڑا نمکیا اے دنو لانو یا لو جی فلان صاحب ہوتا ہو گئے میں کہا ان کی کر یہ جنازہ لو جی کاری صاحب نے جنازہ پڑھانا چلو جی جناب کی نماز جنازہ لو جی اکے بندہ را کتا چار دکبیر نماز جنازہ اگے جی فرجے کبھایا اگے جی سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے میں کہا گے جی انہوں سبحان اللہ تو اڑے اندروں پہ نکل دیا نا تھے انجھے جنرہ آکھو درود واسطے نبی کریم آکھ ہر تاک ٹیل مار گیا آکھو درود واسطے میں کہا جناب وہ تھے مندینی تھے وہ ایتھے تھے دکبری تا لبنیاں جے کملی والا تھے درود واسطے پڑے آ جانا دے ساری جند کی چگڑائی نہیں چھڑے آن مولویانا چھڑ نا ہی نہیں درود واسطے بدل ہی کوئی نہیں جاؤ کوئی مولویانا کو فتوہ دے درود واسطے کو بدل آئے اور ضرود نہ ہوندہ ہوئے دعا کوئی پڑھک دے نا نا اور دعا نہ یوں دی ہوئے دعا دی چگہ دے دعا بدل سکتا ہے پر درود سلام جے جگہ درود واسطے سلام ہی پڑے آ جائے چاہتے ہیں کچھ نہیں بدل آئے بدل ہی کوئی نہیں جو میں کہ انہوں نے مر لگے ہیں قبول کر لے اٹھنی نہ سکیا دے تھے بھی ڈاکی آڑ مولوی جی رہا انڈیو اگے رہ کے پڑے آجے مینو نہیں بیکھو نا انہیں چیزیں اگے رہ کے قرآن پڑھتے ہیں تو میں کہا اٹی وٹی لاش اگے رکھی ہے یہ نہیں پڑھائی کیتی ہے انہوں کو نہیں ہویا دال رہا کھلے یا چول رہا کھلے یہ دفیرے ننو کی ہو جاندہ آسیہ علی گال نہیں دوڑا مسئلہ حالکار شڑیا آدم علیہ السلام جناب جوڑا ہو گئے میاں بیوی ہو گئے آدم علیہ السلام چال دے رہے وقت آیا تشیب لے چلو تھے لیں انہوں نے اتھے نہیں رہنا چلو فَقُلْنَحْبِتُو مِنْحَا جَمِعَ قرآن تے غور کر ہے جو قرآن تے غور کر ہے جو فَقُلْنَحْبِتُو مِنْحَا جَمِعَ آدم علیہ السلام تُس ہی اتروتے سارے ہی اتر جاؤ یا اللہ سی دو بندے ہیں سارے گیڑے ہیں وہ فرمایا جڑی فَتْوَاڑی اُلاحَ دے نو وہ بھی نالی لائے جاؤ یا اللہ وہ دے تیرے قبضہ قدرت ویجے فرمایا نالی کالشڑی اے تھے کسے نہیں پیدا ہونا یا اللہ کمال ہوندی یا آدم علیہ السلام تُس ہی اتھے رہن دے پس ہی بھی اتھائی بیادا ہوندی موجہ اللہ کے جان دی اوہ فرمایا چیچی دودھ بیادا ہوندہ جو میں نخوشی ہوندی جیڑا منکر رام رام کرنا لہا جیڑا گرجے نو مننا لہا جیڑا ہندو نو مننا لہا سیکھ نو مننا لہا کسے لکشمن رام نو مننا لہا اوہ جیڑا نبی دے دشمن ہے اوہ مشرق بیمان منافق ہندو سیکھ کافر عیسائی اوہ نبی دا دشمن جن جنج پیدا ہونگا یہ رب نو وارج نہیں سونے اولاد ساری تیری ہے جا ہوتھے پیدا ہوگی تیڑے نبی نو مننا لہا یہ نال لہا کے جنج جا جائیں صفائی کارشن یہ کھا رہے ہیں وامتاز الیومہ یحل مجرمون کہ امتالے دن ساری اولاد کٹھی ہونی ہیں اللہ ہمیں وکھرے ہو یوں مجرموں اولی بول دے ہو ذرا اندھا یہ تھے وے کو جی سننیاں نے اپنی نشانیاں منا لیا اوہ سننیاں اوہ سننیاں میں کہا پتر اوہ تھے بھی پچان ہو نہیں اندھا کمیں اوہ تھے میں کہا نریاں داریاں تے تسبیحاں نہیں یوں ماتا بیدو وجوہماتا سودو پتر چہرے پیانے جانے نے کیڑے کی پیانے جانے نے یوں ماتا بیدو وجوہماتا سودو وجوہماتا سودو پرمایاں کئیاں دے سیر چہرے جڑے نے اوہ چودویں راتے چنا چمکتے ہونگے تے کئیاں دے چہرے سیاہ ہونگے یار رسول اللہ کون ہونگے پرمایاں اہل سنت و جماعت ہونگے جنہ دے چہرے سفید ہونگے روشن ہونگے تے فرمایاں انتم غرم محجلین اوہ میرے غلاموں کب راؤناں میں تو انہوں دوروں پہ شان لانگا حضور اک سو تے وی سبھا مدانے ماشر دیاں اسی آپ دی امت دیاں اسی سبھا اسی کی میں پیانے جاں مانگے فرمایاں جی میں پانچ کلیان کوڑا نہیں ہوندہ مٹھا چٹا کھور چٹے تے فرمایاں دوروں بے کیا کھانگے اے اوہ میرا امتی خضر اللہ جی تے فروکیات مردی اللہ تعالیٰ دی یار رسول اللہ یہ دی کی وجہ یہ دی کی وجہ فرمایاں جی آپ پانچے ٹائم نماز دا وضو نہیں جے کرتے آج ملاشی تھی میں بھلے ترہا یوک سو کر لے ہیں گھرا نماز دا ترہا شو کر لے ہیں گھرا جی تھے اللہ بجے مکان چلا بجے دکان چلا بجے ڈیرے تے اللہ بجے صویرے اللہ بجے نہرے اللہ بجے اللہ خوض جی تھے اللہ بجے ٹائم ضرور کوئی نہ خوض اللہ دی بارے کا شہدہ دے لے ہم نے وضو کی تھی ہمتھا چمکے گا ہاتھ چمکنگے پیر چمکنگے تیرے زوگ دا تے مننی بتا فروکی آدمان دے یا رسول اللہ جی آتھ وضو نہیں چمکنے میں تے آئی تو بعد آئی تھوٹا کہ تو وہاں کر آنگا کہا کہ عمر دیا ساری یہی بامان چمکنگے ہمیں جالے دے وہ ضرور دے فرمان تے کنہ ایمان ہے تے انداز کیے ساڑے نبی دی ساڑے وازتے قرآن بلو ساڑے نبی دی جو قرآن جدو آدم اللہ دو جناب دو شریف لے آئے اللہ ہو اکبر ایدھا جناب ہندوستان دے لاکے دے اندر ایدھا حضرت حوا سلام اللہ لے عرب جددہ دے مقام دے دو شریف لے آئے جناب پھر تین سو سال باز کے اندر ساڑے تین سو سال سرکار رون دے رہے سجدے کر دے رہے مفسرین لکھی آئے آلہ حضرت امامیال سنت نے بھی نکھی آئے حضرت سید نئی موتین مراد آبادی حضر اللہ فاضل نے بھی لکھی آئے حکیم علومت مفتی آمیار حضر مریمی بدا یونی رنگ مطلالے موتبر حوالہ جا دے نا لکھی آئے آدھا والا خلا ہم نو رو رو کے آب دے چیرے دے اوتے روخ سار دے اوتے نشان بن گے رہن رو رو کے خالیاں بن گیاں رہن جتھوں دیاں سوڑے گدے رہن یا اللہ من جان رہا دو گئے ایک دین کی ہویا فتا لکھا آدم میر ربی کلی مہاتم فتا بھالی کلمیں بھی آپ سکھائے نے کرم بھی آپ فرمایائے مولا کانا دلی کلمیں بھی آپ فرمایائے مولا کا نادل شر خدا رضی اللہ تعالیٰ لوگ حرمان دینی آدم علیہ السلام نے جڑے کلمیں سکے اللہ کو لوگو اینے اللہم انی عسال کا بحق محمد نبی کا نبی رحمہ انتہو تیر علی خطیعتی مولا میں آدم تیری بارگا جا تیرا سوالی بڑھ آمان اپنے محبوب محمد نبی رحمتہ صدقہ معاف کر دے اچھا ٹیل مار کے درہ بچیاں دی میں نے کوئی اینا دی اپنی مرضی ہوں دیئے بولن دی پا میں نام بولن جنہے سوچنے سمجھنے لے بندے نے بولن درہ عقیدہ سن کے اگے تو ساکنوے کرنا ہے او سنو درہ آدم علیہ السلام نے جو دو گال کیتی تھی اللہ کریم راضی ہو گیا تیر راضی ہو کے فرما لگے اے آدم علیہ السلام ساڑھے تین سو سال گزار شد جے کدھی ایک باری یار دا نیان لے آن دا دے ساڑھے تین سو سال دے نیان نا لگنے نائی نائی بولنے جے پایا گال دا بھئی آج جنہا لے آج مسال دے آن سمجھے آل کچیریوں جا جدی کچیری ہووے کسے جناب افیشہ دی کچیری ہووے اس پی صاحب دی ڈی پیو صاحب دی کچیری ہووے انہاں دی جناب ادالت ہووے انہاں دا آفیش ہووے اُتھے بندہ جائے جا کے جناب لینج لگے آکے جا کے گال بات کرے جا گال بات ہی کوئی نہ سنن ترخواست دے کے تھے آ جائے ترخواست دے کے تھے آ جائے ایک دن جا کے آکے السلام علیکم اے والاکم السلام اے جی منہوں نے سید مبشر شاہ بسم اللہ بھورا آجو پھر کے ایچھے آوکے لیاوے کرسی لیاوائی اوہ بوتلا لیاوائی انہاں کھا مار جائے اگے بھی دے میں ہی تھا انہاں کھا لگے مبشر شاہ دا نا نہیں سننے لیا آئے آئے چلو دوسری سیاسی گال کرلو جوڑے مردین میں ایسے لئے نا نہیں لیندہ اے لوکا نا دین نل تلکی کوئی نہیں ایسے لئے میں انہاں دا نا نہیں لیندہ کوئی کہہ دا نا نہیں لے لیڈر دا تو آکے اوہ آجو جی لیاو کرسی لیاو جناب بوتلا لیاو دے انہاں کھا مرے کے بھی میں ہی تھا دے انہاں دو بوتلا دے کرسیاں انہاں کھا جی پہلے نا نہیں لیندہ میں مبشر شاہ صاحب دا کوئی لگنا مسال سمجھ آگئی جی اللہ فرمایا پیارے آدم علیہ السلام ساڑے تریسو سال واسطے ہی پائے جی رو رو کے چھڑیا نہیں جی اپنا آپ دے منوان دے راضی ہو جاتے میں مرضی کر دا رہا ہوں اج مبوب دا نا لیا جیتے جی قدی پہلے یار دا نا لیا لیں دے دے آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمائے ایک گال تھے اے وے ایک گال ہو جڑی شیخ عبدالعک محدد سے دال بھی رہا مطلعہ لے تحریر فرمائیے تھوڑا جہاں بچے ہیں دا محول پرشان میں نکاردہ پر جو تو اسی بٹے بول دے ہونا تے میں نزو کا آجان دا ایک کرمہ لے سوندہ تیمینہ دا ہویا دو جو میرے رکھو در آدم علیہ السلام اللہ کریم میں فرمائے اے پیارے آدم علیہ السلام آج دو سلام شاڑے تمہوں شالبال میرے نبی دا واسطہ پایا جے تے پیارے آدم علیہ السلام ایک گال دے اے وے آج بڑی دیر بعد او نا دا نا لیا جے دو جی گال لے وے سفارش اے دیوتی اے کم نکاج آئے کم نکاج آئے کم نکاج آئے بندہ شباشیو دا پیٹر پیٹ لیا وے مزیری آلہ دا اے پرائی منسٹر دا پریجی ڈنٹ دا پرائی لائٹر پیٹو نا دا ویسٹن کا لیا وے خون کرالاوے آنکھے جناب بلے جنیاں اٹھا بڑھا خون کرالاوے کام کی پیلدیاں کس تا کرانی ہیں کامے دے ہے جی انہیں کہے بھی یہ بھی کمان جو کام میں یہ بھی کمان جو کام میں یہ بھی کمان جو کام میں حضرات مسحال دیندہ مطلب ہے وے اور مسحال دینا اللہ دی سننا تو میرے اللہ نے قرآن جو کئی مسحالہ دیتی ہیں تو فرمایا فرمایا اللہ کریم مسحالہ دیندو یعنی کردہ مسحال فرمایا مسحال دے کے سمجھے اندھیے مندینو نبی پاک علیہ السلام نے فرمانے عدرت عبداللہ میں ابسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرمانے دینے قل من ناسا لا قدر اقول حم وہ فرمایا جوینیاں لوکانیاں اقلاں ہونوں جتا کلام کریا کر سمجھا یہ بھی یہ تھے یہ تھے میں فارسی جی عربی بول دا رہما تُزھی آکھو مہا جیوہ مولوی ٹیل بڑا لائیا بر سمجھ کو نہیں آئی اور قربان جامہ تو جو فرما ذرا ان چٹ جڑی ہوتھی رہن دو جتے لہی گئی میں نے سمجھ آگئی وہ بھی بیان کرنے سنو ذرا آدم علیہ صلی اللہ سلام نو دیں گا ٹور لین دیو کسے پاس آدم علیہ صلی اللہ سلام یا اللہ میرے بانی کا رشاد فرمایا جاؤ سرکار آدم علیہ سلام جاؤ تسی میرے نبی وی اور رسول وی واسطہ دچا جے محبوب دا جاؤ تو آڈی میں ساری گل پیشاں ساری میں راضی ہو گیاں کوئی گل تو آڈا گلہ خکواں کوئی نرازگی نہیں رہی جاؤ میں راضی ہو گیاں ایک قربان جامہ آدم علیہ صلی اللہ سلام حضرت امہ حوات دو میں ملاقات کر دے تو جو کرے حضرات ابھی پاک دے درود سلام دے صدقے روح زمین تے ہوئی دوجی ملاقات نام مصطفیٰ دے صدقے اپھر آکھ آکھی انہا رہے انہا ٹیم نہیں تو جو کرے آجے انہا آکھی آکھی دیوان کہنے شاہ جی ملک جوی صلی اللہ دیوان میری پاٹ بن گئی ہے آدم علیہ سلام کی آندھ نے میری پاٹ بن گئی جدی بن یہ دور سدقے بولو میری پاٹ بن گئی ہے میری پاٹ بن گئی ہے تیری پاٹ کرتے کرتے میری پاٹ تیرے تیرے بات کرتے آو دعا منگ لئیے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیرے ناعت بڑھتے 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 میری بات بن گئی ہے بولو میری بات تیری بات کرتے کرتے جو ہے زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لیں حضرت اگرامی قدر آدم اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے شریف فرمان اللہ دی بان جو حضرت حواب نبی کریم اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ کریم آدم اللہ صلی اللہ دی پوچھتے دست قدرت اوجڑ دشان دے لائے جو تو گال شیڑی سی اتھے آگیا اور تو اڈا زوگ سی من سٹیشن کھلونے پہنے تو اڈا زوگ تھی وجہ تو من سٹاپ کرنے پہنے جو گال بندے سینے چل لگ جائے نا مقصد حل ہو جانا چاہی جو جو گال کی تھی ساری روح ساری کائنات ہندو سیک کافر بھئی مان سارے ہوتے سارے انوا ایک مندہ پیار نہ جاؤ نہ نہ سارے ہوتے آزر سانت اللہ کریم نے کہا سارے انوا ایک کوئی 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 کی تا انجھے ڈب بیت آنو گا انہوں شان مصطفی مقام مصطفی سمجھ لگے فرق لگے گا تیان کرنا پہے گا بس چاند لمحے جگال سمجھ ہونی ہیں کوئس کی تا کیا میں تو رب ساریاں روح نے رب دی بارگ آدری دیتی سی پہل یاری جتھے بندہ پہل یاری جائے نا او تھے چاک دا جتھے پڑھے لیکھے بندہ سامنا ہو جائے بندہ 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 بڈے آگئے بندہ پیر بھی کم دینے زبان میں لڑے خران دی آتھ بھی کدی کدی جاند پتہ نہیں کوئی غلط نہ ہو جائے پیچر آجے مستر آجے پروفیسر آجے اپنا استاد آجے مہلم آجے مدرس آجے اپنا ٹیچر آجے پھر جناب بچی آجے آجے ٹیچر آگئی مستر آگیا آجی پروفیسر آگئے آجے جناب بلکل ہمیں تنگوش ہو جان دیں لیکن جو کوئیسٹن کرے جنہوں نہ ہوندہ ہوئے اَلَسْتُ بِ رَبِّكُمْ اَلَسْتُ بِ رَبِّكُمْ اَوَّلُ مَنْ قَالَ بَلَا وَهُوَ رُوحُ الْمُصْطَفَى آخر تک ٹیلِمَار کے جرح قربان جامان نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوخ پاک بھی ہوتھے موجود ہیں کیونکہ اولادِ آدم جو نہیں اوٹھے موجود ہیں سارے نبی رسول گوز کتب بدال پیر فقی درویش کافر سے کہیں دو مسلمان بیمان سارے اوٹھے موجود نے سارے یا روح موجود نے کسے نوے دا جواب نہیں آیا جنہیں رب دیکھ کوسچن دا جواب پہلے دیتا ہے او کون نے او یا میں نا دلال فرمالا اوال من قال بلا وہو روح المصطفی جنہیں سب تو پہلے بلایا کھائے اور روح مصطفی جو جو دو حضور نے بلایا کھائے گر تو سامی آکھ آدھ میں آکھ 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 بلا میں نا اللہ دیا بندے آج رولا پانے نہیں نبی علم کوئ نہیں نہیں نبی اختیار کوئ نہیں فلانی گالدہ بتانا چلیا فلانی گالدہ بتانا چلیا او میں کہا کھلو بڑی چھالا مار نا آج پڑا اگے مار مار کے جان او دو کہ انہی رب بولے راب کھ انہیں ایدہ جواب میں اپنے قولوں دیا نا تیمہ شک ہو سکتا ہے سارے آکھ آکھ شہید نا سارے آکھ یا اللہ اشی گوائی دینے تُس ہم ہی ہی ہندو شکھ کافر مناف بھائی سارے آکھ آکھ ہی گوائی دینے آکھ گوائی تُس پہ دین دے ہو نکل جا نکل جا ٹیم نہ ٹیم نہ ادھر ہو جا فڈا فڈا کالو بلا فرمایا گوائی گوائی شہید نا آکھ گوائی دینے آکھ گوائی گوائی تو آڈیا رو آم یا خی میری رو پیران بھکیران دروی ہاں سار یا دی رو آن اے گل کی دی مولا سانگو تے میری پتا ساتھ رب کون اے تے تیرے یار تے مو سن آئے سن کے جواب دے چھڑ آئے قرمان جام اے دینال میں قرآن دی آئے دست دلال پیش کریں گا علمار کے ذرا قرمان جام اللہ کریم نے خورت انداز دینال اس بار دنوں قرمان جام پیان فرما حضور نبی کریم اللہ سلام اللہ دی بار گئی دعا مان دنے محبوب دوسی آکھو محبوب دوسی ونسکی ومحیا ومماتی یا اللہ انسلاتی ونسکی یا اللہ میری نماز میری قربانی محیا ومماتی میری زندگی میری موت یا اللہ ہر چیز لِللہ رب العالمین وہ پروردگار جڑا سارے رب دائی عالم پروردگار فرما یا سارے جہان لِللہ شریق اللہ ہوجدہ کوئی حریق نئی یا اللہ باش فرما سونی آئے وی کہہ دیو وابی جالی کا امیر تُو مننو حکم درد آگے آئے آنا اول المسلمین رب نو سب تو پہلے منن والا میں آئے آنا اول المسلمین اچھا بولو درہ آنا اول المسلمین سب تو پہلے رب نو منن علم میں آنا اول المسلمین او پھر شیر صادق آگاز دے کونو مکان سے پہلے اچھا بولو رب نے آپ کو بنایا اپنے خدا کو مانا کونو کونو بلا سب پہلے اپنے خدا کونو کونو رب سے بندہ ہو جاندہ مقبول ہو جاندہ تیرا محبوب ہو جاندہ تیرا ولی ہو جاندہ تیرا رسول ہو جاندہ جڑی ہیں تو ڈگری دیندہ جڑے گریڈ دیندہ سٹیٹس دیندہ شانہ دیندہ مقام دیندہ یا اللہ شانہ دیندہ مل جاندہ منکر اندہ جنمی اندہ مندنہ اندہ جنتی اندہ یا اللہ آج تو آپ رب ہو کہ توجہ میرے اللہ انہ بالان کوئی قصور نہیں اگر بایا نا تسان اس لئے ان چار تھاک پہ نکی کرن تو میرے مینو ایک گل دا خیال بڑی تو جو اس کیمرے نے زیادہ میری یہ حکام پہ کر دی پر تیان کرو میں تو آرے سینیاں و جو گل اتار نہیں تیچر ماسٹر یا اللہ تو راب ہو کے پہ پوچھنا ہے میں تو آرہ راب ہاں کے نہیں شاید تو انہوں کسے نے گل سمجھائی ہوئے بزرگا دے جوڑے آندا صداد دے جوڑے خیرات پیش کر لگا انہوں سینی جگہ دے نہیں آج کوئی ماسٹر آک اس کلاس چیئے نہیں پوچھ دا وہ نکیو وہ کیا میں تو آڈا استاد نہیں دو ترے ماسٹر ہو تھے سامنے بھی بیٹھے ماسٹر سگولے جا کر دی آنکھ آنکھے نہیں کوئی ایس آنکھے جائے تھانے دار اندر آنکھے آگے نہیں آج سا جو کذی پوچھے آوے نہیں لیپیوں کذی پوچھے آوے نہیں کذی ایم میں نہیں آکھے نہیں ایم آگے تو آکھ ملح آکھ مین ہو کے رب ملح آمین ہو کے پوچھ نے ایدی وچا فرمای وچا قرآن نے بیان کی تی ای انت قولو مل قیام اینا کنان حیزہ غفلیر آج تو اڈکلو یار دے سامنے پوچھے آمین مطالے دین ای ناکھ آج آج حزید غفل آج آج رب دا پتا آج یار دے سامنے پوچھے آج آج انکار نہ کر سکو در محبوب سامنے پوچھے آج تی گویل نو تس انکار نہ کر سکو اے ناک سکو جو مجوسی بن جیتے ناکھے میندے پتا نی چلے ماغ پویدہ رہے کوئی یعودی بن جیتے اے ناکھے پتا ہی نہیں عیسائی بنیا روی فرمائی ایک لئی تو اڈے کو ازر نہ ہوئے گا عیسائی جنم سٹانگا تو تون سٹانگا فرمائی دو یعودی انکار سٹانگا نبی ہر شان دے دشمن خاکے بنان نبی پاک نی مخالف پروگرام چلان پاکستان اندر تماک کران پاکستان کیوں خوشی کر لاؤ خوشی دا چان چڑے حضور دے ملا دا آج صدق جان چان دی پہلی اون ج تاریخ دو صدق جان دے پھر کیوں نہ کہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے جنہیں خوشی زیادہ میرمانی محبت نہ اظہار کرو مجھلے راب اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیہ اور آواز گھونجے جارا مل گئے مصطفیہ اور ہر جرم پرکارم ہر خطا پراتا مصطفیہ مصطفیہ آکھو 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 مل گئے مصطفیہ 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 چاہبا پیرو فقیرو سارے ٹرجو اچھا کون رہ جان فرمائے شرف نبی رسول رہ جان سارے نبی رہ جان رسول رہ جان یا اللہ کیوں خاص گا لے فرمائے خاص چاہ لگیا ستاب بھی کرنے کی تینے پھر بھی ٹیم لگ گیا ہوں جی تے گالی بڑی لمبی چوڑی اللہ کریم نے ان لمبا چوڑا پروگرام کی تا گال صرف نہیں کی تی اے رب دا خطاب دو جملے باز بلکہ بلکہ بھی ایک لفظ رب بی رب بھی بھی ایک لفظ دو لفظ بانے کے کلام بنے ایک جملہ بنے کلام بھی جملے بنے لفظ جملہ بنے جملے کلام بنے ایک جملہ ہے ایک جملہ جا جا خطاب حرف ایک جملہ واری آئی جو محبوب دی ہا 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 سا نو بھر تراج کرنا لیو تو نو بھر چاندنا ہو جانا چاہید ہے رب کو لو ذکر آئے رب کو لو ذکر محبوب دا ذکر چھڑ جائے دے پھر حضور دے آشکان سینے کھل جان دے پھر ورمایا پھر لمبے بیان ہندے حولی بول لے حضار تو جو کرے آجی جو سارے پیجت آج رہا گے نبی سننے وَإِذَ أَخَزَ اللَّهُمِ سَاقَ النَّبِيِّينَ اے اے حلاتِ حاضرائے اے حالے وَإِذَ أَخَزَ اللَّهُمِ سَاقَ النَّبِيِّينَ اے حالے اے رب دا خطاب نہیں او سمیفل چکتا لما تو رب دا خطاب شروع ہے یہ قدی کسے سے خطاب التیان کیتا ہوئے تھے میں جناب نے سارا پیش کر دیا گفتگودہ رو خور ترخ موڑنا ہے تاکہ میرا موضوع بھی مکمل ہو جائے عالمِ اروا ملادِ مصطفیٰ عالمِ اروا مقامِ مصطفیٰ وَإِذَ أَخَزَ اللَّهُمِ سَاقَ النَّبِيِّينَ مَعْبُوبُ وَهِلَا يَادْ کرو جَدْو اللہ کریم نے وعدہ لیا پکا نبیاں کولوں اے گل آج دیئے جدو قرآن نہ دلو ریا برجڑا خطاب رب نے عالمِ اروا جگھر ماریا او کتو شدو ریا اللہ مار آتائی تکو مل کتابین و حکم دین سمجا اکم رسول جے رب ہو کے نبی دی شان ویچ بیان کردائے تے میں سنیوں کے نبی دا ملاد کیون بیان کردائے لما جدو جب آتائی تکم آئے گا تمہارے پاس کون آئے گا آئے 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 فرمایا آتائی تکم فرمایا تو دیکھو لما آتائی تکم جدو میں دونوں دیانگا من کتابین کتاب دیانگا و حکمہ حکمت دیانگا میں دیانگا آتائی تکو و حدمت کلم زمیر مقزم زکر مخاطب میں دیانگا کتاب دے حکمت نبوت رسالت شریعت امت ہر چیز دیانگا فرمایا سمجا اکم رسول ملک جوید تھاب تو آٹے ملاد منان ویج رب دے زکر کرن ویج تھوڑا جا فرکے رب فرماند آئے گا تُزھی کندے ہویا آگیا 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 کملی والا آگیا 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 کملی والا آگیا سب تو پیچھے سوڑا آیا آگیا آگیا کملی والا آگیا 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 کملی والا آگیا آگیا کمل آگیا سمجا اکم رسول آگیا دوڑے کول میرا رسول شانا والا اچھا تیر کی فرمایا اللہ نے شانا بیان میرا رسول دا نا نہیں لیا تیرہ نبی دا نا نہیں لیا فرمایا رسول آگیا یا ڑی سبس انہوں نے پوچھلو جڑے آن دینے چالیس سال تو پہلے نبی نہیں بنے انہوں نے پوچھلو جڑا آپ اوڈہ جڑے کلاپ اوڈہ نہیں ہائے 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 ہولی بھولے ہو ذرا گل سمجھے نہیں صدقے جامع بڑی بات سی جے اگلی شاف چے بڑے بیٹھے ہوں دے حضرات ہو جو فرما ذرا اوڈہ اپنے آپ کو لنا ہوئے تے بیریفکیشن نہیں ہو سکتی صدقے بنانے اوڈہ شناتی کار دے فام تے جناب بندہ جڑا مردی پڑے لے خیاء ہوئے لخائی بھی رائٹنگ بھی بڑی آلا ہوئے ہیڈ رائٹنگ بہت آلا ہوئے تے انگلیش ویڈہ کمال رائٹنگ ہو دی ہوئے تے جناب ہو دے جوڑ دا کوئی لیخ نہ سکے انگلیش ویڈہ جناب انہوں فیل کرے تے جناب جو دو آفیت ویڈہ جاؤ گے تے جناب سٹیمپ کی چھے جے یہ دے ذمہ دار بندہ کہڑا جے کدھی مور لو آئی جو نا کہ میرے پرانے ایم میں کیٹا ہو نا کہ گال ایم میں دی نہیں گال دگری دی یہ اور گال کریر دی ہے جو سٹیٹس دی ہے کوئی اوڈہ بھی اوڈہ ہے ویکن نرہ پڑے آئیے اور اگر میں کسے جا ہوں ہوں نا کہ کوئی صحیح چیچر لاب جا کے کوئی بینک مینجر لاب جا کے کوئی نادم لاب جا کے کوئی جناب اڈہ بارہ گڑیر دا سولہ گڑیر دا فیسر لاب جا کے مندل میں سول میں گڑیر دے فیسر دے جناب سینس نیچر ہونگے سٹامپ ہو گئے گی پھر ایسی اکسپٹ کریں گے ورنہ ریجیکٹ کریں گے صدقے جام آجدے کو اوڈہ اپنے آپ کو نہیں اوڈ نبیانی تصدیق میں کرے گا جرا نبیانا مسجدے کے مننا پائے گا اوہ خود آتم النبی جینے رحمت اللہ سیجد المرسلین مننا پائے گا اچھا اللہ کریم نے آکھیں سونے ہو نبی و رسول لو وہ تاڑیاں تصدیقہ کرے گا آکھیں تھکنا نہیں نا جو میں نہیں تھکیا دے تسی تیل مار کے اتھلن آکھیں آکھو در سبحان اللہ تو اڈہ زوگ بن گیا نا آتھکڑے کرنا میں بھی کرا اللہ مادرہ اوہ جو تُساں کرنے کو نہیں ازرا زوگ لالو مسجد کل امام آکھوں اے تو اڈہ اے شنشانی دسیو دی رسول آئے گا اوہ تو اڈہیاں تصدیقہ کرے گا نبوت رسالت دیاں شریعت دیاں آکھیں گا سچی یہ سچی یہ اور میں کہہ یہ دیا اور باد بختہ اور بائی مانا اور میرا نبی دیا گستاخہ اور میرا نبی دے تیرے نبیاں دی شان بیان کرے تو بڑا بات بختہ دا دے ساڑے تے امت پیدا ہونوالا بچہ مسلمان نا چا ساڑے تے آشاز کاری شاہ موجود نے کاری شاہ موجود نے ساڑے نا بچیاں نو تے ساڑے بزرگاں نے اور کلا ماں نے قرآن نے حضور دے علم دا صدقہ حضور دے علم دی بدولت سا نو پڑایا آمن تو باللہ و ملائکت ہی و قطب ہی و رسول ہی میں کہے چولے جائیے سالہ تے دودھ پیندہ بچہ بھی بولوں لگے تے اوپیندہ آمن تو باللہ اللہ نو منہ و ملائکت ہی او دے فرشتیان نو منہ و قطب ہی او دیا کتابہ نو منہ اے نہیں ہاندہ ترہیت نہیں مندہ زبور نہیں مندہ اوپ 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 او تیرہ تے جنم دا دوپ اوپ اوپ اتبختہ تُو مرے دوپ نلتے نو گولا وجے تُو پر باز ہو جے سادے آقا تے نازل انوالی کتابنو سادن دا مزارہ کرنے لانتے رہتے اوپ اوپ اے ہر مسلمان تے ترہیت ہو جا جائے تو قرآن دادم کے بارے کرن لے لے کرو حضر آر عجیب یہ مسلمان نے جو قرآن دھانا دے مزارے کرن اب بولو جو صحیح نا عجیب یہ مسلمان نے قرآن دھانا دے مزارے کرن نبی باگ اللہ حضرت علیہ السلام دی سرے عام توہین کرن بیٹی شیر تے اٹھے لفظے محمد لکھن جو تیاں دھلے لفظے محمد لکھن استغفراللہ اے آجیب یہ سونا لیاں مچھائیاں نے چادرہ بیٹھ دے پانا لیاں چار پانیاں دے پانا لیاں اتھے لفظے محمد لکھن بید بھی نہیں گستاخی نہیں بدبختی نہیں خاکش آیا کرن فیس بک دے اتھے عجیب یہ محمد نے مسلمان نے اے نا نا اور کوئی یہودی محمد نہیں کوئی یہودی مسلم نہیں اے لئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اے تھے توں کی تے میں کی تے مولوی کی تے اللہ میں کی تے مفقر تے مفرد پروفیسر تے پیر تے فقیر تے درویش کی تے صوفیائی کی تے تصوف کی تے جناب اے درویش ہی کی اللہ فرمایا نبیوں سن لو مصدقل امام حاکم اوہ دین شانی دسیے تے تو انہوں نے اکم کی کرنا لاتو منو نبی کلمہ پڑھنا جے والا تنسرن نا مدد بھی کرنی جے کہ میں دو گلنا تو انہوں نے کی تھی انہیں کہا اللہ اکرار تم اے من لئی جے تو انہوں نے آکھیا اللہ نے نبیاں نو آکھیا اے جملے قیمتی جا آخری اللہ نے آکھیا کہا اللہ اکرار تم نبیوں من لئی جے اے جڑا میں پارا جا ذمہ تو اڑے لائیا ذمہ اب بڑی خاص ڈیوٹی تو اڑے ذمہ لائی پاری جا کام تو اڑے ذمہ لائیا اے اے نو کوٹکے مضبوطی نہ پکڑ لے آجے کہ اہم ہی گال کر دی تھی یہ اور نبیوں نے جہاں درچہ پتا کہ قرار نہیں کی تا رب نے گفت کو بند نہیں کی تھی نبی آکھیا کہا اللہ اکرار نا یا اللہ من لیا فرمایا جے من لیا جے کہا اللہ اکرار تم کہا اللہ اکرار نا فرمایا پھر تگڑے ہو جاؤ اے نو بے خلو جہاں دو آجے خجے خبے بیٹھے جے کہا اللہ فشہ دو بے خلو کڑے پڑے کڑے بیٹھے جے ایک دجھے دے گواں ہو جاؤ یا اللہ ہو گئے ہیں فرمایا آنا مہاکم من الشاہ دین حضور دی شانہ جو گواہی دین اللہ میں مہیں آیا جے آخری جملہ آخری جملہ فمن تب اللہ تیل مار کے زور نا ترجمہ پڑھ دا تفسیر پڑھ دا قرآن پڑھن دا مطالعہ کر دا قرآن پڑھن دا ذوق رکھ دا ذوق مطالعہ قرآن دی تفسیر حدیث دا رکھ دا دین سمجھ دا سمجھان دی کوشش کر دا اپنے آپ نو حضور دا عاشق سمجھ دا فمن تب اللہ سید مباشر شاہ صاحب جملے سننا لینے ملک جویس صاحب جملے حفظ جاہ صاحب جملے فمن تب اللہ اوہ نبی و رسول اللہ جنہوں نے پھر گیا نا ہے سید بارش شاہ صاحب اللہ نے نبیانو آکھا فمن تب اللہ اچھا بولو دا فمن تب اللہ بعد ذالکا آج دی جنہی گفتگو میں اللہ نے کر دیتی یہ اللہ دا خطاب سنا رہے ہیں اللہ نے فرمایا جنہی میں شان بیان کر دیتی محبوب دی فرمایا جڑا توڑے جو پھر گیا نا فالائکہم الخاسرون کریم نے جدو تک چایا اپنے بندے نو دنیا دو تیرہنا نشیب ہویا فرمایا جدو رب نے چاہ لیا ہے تو انہیں اپنے بندے نو بولا لیا ہے او گفتگو دا ما حسل تے خلاسہ اے وے او رب انہو اس بندے نو بولانا چاندہ ہے تو او رب دا پیارا جانا چاندہ رب دا بندہ اللہ نے اپنے محبوبہ نو اختیار دیتا ہے یہ رہنا چاندہ او نا دی مردی جانا چاندہ او نا دی مردی تے او بندہ جانا چاندہ ہے رہنا نہیں جاندہ اگے اجے حضور دے جملے اپنی مبارک زبانچ نے کہ رب بلا رہے ہیں تے بندہ جا رہے ہیں تے یارے گار حضور دے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی نو دی اکھان جو آنسو چم چم جاری ہو گئے یہ در خروقی آزم رضی اللہ تعالی نو ہو عرض کر دے نہیں یا رسول اللہ آقا ابو بکر نو کیوں رونا پیا ہلدا ہے یہ باپے نو بیکھو کیوں پیا رونا ہے آقا کریم نے فرمایا اے عمر سچی گل پچھنائے دے کوئی جان والا ہے اور نہیں اوہ میں یا اس راز نو اگر کوئی جان دا دے میرا ابو بکر جان دا ہے اس راز نو اے سے لیے ابو بکر روئے سرکار نے تیاری فرما لے اس لیے کھانچوانسو آگئے اور بان جا ہمارے در مسکات المساہب جید اندر حدیث موجود ہے اور دیگر حدیث دی کتب دیندہ جبجیل امی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوئے اخصاص قبرہ دنر امام جلال صلی اللہ علیہ خود صورت اندازنال حضور دا اس شان وصال بیان فرمایا مدار جنبو دنر شیخ عبداللہ محدث داری بھی امت اللہ علیہ بیان فرمایا جبجیل امی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارکہ جی حاضر عبدِ مبارک تریڑ سال عمر مبارک مکمل ہو گئے کہ میں حاضرِ خدمتوں یا اللہ کریم نے منو بھیجی آئے حضور اے حاضر فرمایا مالا کن اے جڑا فرشتہ اے یوکالو لہو اسماعیل آج پہلی مرتبہ اے حضور زمین تھی آیا اے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے آکی میں آیا اے عرض کی تھی آکا انہوں پتہ چلیا کہ آج حضور دی بارکہ جا رہیا انہیں رب کو لو اجازت لئیے یا اللہ منو بھیجان دے فرمایا آیا کترے عرض کی تھی حضور صرف عبدہ دیدار کرن لئی آیا اے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارکہ جبیلی ملہ وسلم اندنی یوکالو لہو اسماعیل اس فرشتے دانا اسماعیل حضور آجہ ملک الموت ملک الموت بھی نالنے اسرائیل اسلام دے گلبہ دمائی کرنی ہے یہ جرت نہیں رکھ دے گل کرنی ہے یہ بارکہ بڑی وڈی یا رضاول اللہ کمی والے آکھاں ہیں آپ دی بارکہ دے اندر حاضرہ اللہ کریم نے فرمایا سونے جبیل جاؤں میرے محبوب نو کہا دے سونے نا تو انو اختیار دے دیتا گیا آئے سونے نا جے رہنا چاہو دے دونو بلاندہ کھو لیں جے دیونا چاہو دے غلام حاضرے لینو آستے آگے نے قربان جاؤں حضرات تو آڈے لئی آوے تے ملک الموت میرے لئی آوے تے ملک الموت دوچھے نبیاں دی بارگاچ جان دے ملک الموت آج جبریل امین بھی نال نے ستر ہزار ملائک بھی نال نے اسرافیل میں قائل اسرائیل بھی نال نے دے درود و سلام دے نظرانے پیش کی تے جارے نے ان اللہ ملائک تہو یوں سلونا لنبی یہ آیت جڑی درود و سایت دنود آیت سلا دی تلاوت کی تی جارے دے خرشتے بھر گونج گونج کے جھوم جھوم کے درود و سلام پہ پر دینے آنکا دسو کی حکمیں آج ملنوں نئی پوچھے آ جاندہ آج جناب نئی پوچھے آ جاندہ کوئی امیر ہوئے کوئی حکیر ہوئے کوئی غریب ہوئے کوئی جناب حسر ہوئے کوئی پاوٹ پڑے ہوتے والا یوں ہوئے سد کہ جاؤں آج بریل امین نئی ہوں دے پوچھا نئی ہوں دے قرمان جاؤں رب دس آج بریل جا لوگ کانو بتا لگ جائے میرے نبی دا بڑا یچا شان اوہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ جناب زہرہ پاک خطون جنت آپ بھی حاضرنے ام المومن امی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی حاضرنے اور وقت وسال حضور دا سار مبارک امی آشہ دی گودوے چھے صدقے جاؤں میرے نبی جنو چاند مسلمان دا کامے انو مان لیننا ان جاکھے میں مومن آتے نبی دی گال نہ مننے نبی دی محبت انو نہ تسلیم کرے پھر وہ کوئی مومن نہیں پھر اے مومن آتی ماں اے مابوبہ اے مابوبہ رب العالمین اے دا نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محب دین دیا نے میرے آقا کریم چیرا پرتان دینے دشمانے مبارک کھول دینے پھرما دینے بیٹی فاطمہ جی ابباجان پھرمایا بیٹی جان لینے اے جڑا یوں دا اے جے تیرے ڈکڑنا لٹور جان دا اے اے کونے ابباجان کونے پھرمایا جڑا لزتاں ختم کر دین دا اے جڑا وہ چھوڑے پاں دین دا اے ابباجان کونے پھرمایا ملکول موت اے جڑا ہی لے ظلام اے ابباجان اگے کونے یوں ناو پھرمایا وجہ دونے ایک رشانے نبوہ دا خیالے دو جا تیرے پردے دا خیالے اوہ حضراتِ گرمی قدر قربان جاما جس اندازنال جبریلے ملہ ظلام حاضر نے اجازت لہرین یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے فرمایا اچھا اللہم رفیق العالی جبریل میرا فیس لائے میں اللہ بلائے اللہ بلائے میں نہ جاما نا نا یہ نہیں ہو سکتا ہے آج پہلی واری تو نے بھولایا ہے میں جاماں گا ہزراتِ گرمی قدر قربان جاماں یہ باتاں خاریاں یوں گئیاں جب اپنے در دولتے جلوہ فرمایاں گئے امی جناب آئیہ بھی موجودنے دیگر امہ ہاتھ لوگوں میں نین بھی موجودنے حضرتِ زہرہ پاک بھی موجودنے نبی کریم اللہ راتو جلان دا مبارک و سال اللہ اکبر جلو آپ دا سر مبارک کو دے امی آئیہ دے اندرے یہ فرمایا آئیشا جی آقا جان فرمایا میرا جی کردائے میں مشواک کر لیئے حضور مشواک سختے عابدی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں اور فرمایا آئیشا میں حکم دے لاؤں اپنے دندانال یہ نو مشواک نو پھیکے میں نو دے دے اپنے موچ یہ نو نرم کر دے دے میں نو مشواک دے دے صدقے جانو اور دا مقام دے کی جڑی مشواک پھیکے محبوب نو دے دیں وقت و سال قربان جام جدوں اس اندازن حضور نے مشواک بھی فرمائی سرکار نے کچھ گفتگو بھی ارحاد فرمائی اللہ اکبر ایتر خرمایا آشا میرا سر دباؤ بڑی درد ہو رہی ہے سرکار نے امی آشا نے سر مبارک دبانا شروع کیتا اچھیا یا رسول اللہ آج اس سر نو درد کیوں ہو رہی ہے بڑی ذمہ دارینا بات کر لگا عام لوکاں لے گا لے نہیں خاص لوکاں لے حضور نے فرمایا آشا منو اس گل دی درد جڑا انو خیبر دے موقع تے منو زیر نہیں سی دیتا گیا ایس نکتے تو علماء حضور دی شہادت پیش کر دے حضور نے شہادت دا رتبہ بھی نصیب ہویا سارے رتبے نامنیئے تے شان والا نبی کی میں ہوئے اب بول دے شڑو ناظرات اے دردو رہیے وادے منو تگلیف ہوندیے سار دباؤ قرمان جاماں پھر جنا ملکا الموت نے اجازت منگی یزور منو اجازت توجے آقا منو کی یکمیں فرمایا ملکا الموت آج میری روک قبل کرن لے اجازت لینے بیاں پھلے میری سن لے یا رسول اللہ کی فرمایا آج میرے نل وعدہ کریں یا اللہ کی یا رسول اللہ وعدہ کراؤں فرمایا آج جنیاں تگلیف ہاں دینیاں نہیں آج منو دے لے میرے غلامانو موتے ویلے تگلیف نہ دے بھی ایک اکثر میں کہنا یوں نہ وہ نبی جو تیرا بھلا کرے وہ نبی جو تیرا بھلا کرے تیری پاک ججوں کی دعا کرے وہ بھول جائے حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے جو گلے لگائے ادو کو بھی وہ رسول میرا رسول کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں یہ میرے نبی کا اصول ہے فرمایا ملک الموت جی آقا فرمایا جنیاں تگلیف ہاں دینیاں نہیں منو دے لے میری امتنو میرے غلامانو تگلیف نہ دے بھی قرمان جاماں حضور نبی کریم لا جلانیاں شاناں یہ در نبیاں دا وقت آیاں حضرت یقوب لا جلان دا وقت آیاں اور نہ فرمایا اپنی اولادنو صدیاں اگیا ربنو منیاں جے رب دی عبادت کریا جے میرے رات اتے فرمایا زندگی بھر کریا جے کوئی فرق کی ہے دو جیاں نبیاں دا وقت آیاں اور نہ اُم عبادت دی یاد کی تھی حضور دا وقت آیاں کملی والے نے اُمت دی یاد کی تھی شرکار نے چشمان مبارک بند کر لیں ملک الموت عزرائلہ شلام نے حکم ہویا اپنا کام کر لیں روح مبارک لئی ظاہر ملک الموت عشمانہ وال پرواز کر دیں پہلے عشمان تھے گئے تھے فرشتے کہنے لگے مرحبا حضور دنیا تے تشریف لے انتے تا میں مرحبا حضور عشمانہ تے جانتا میں مرحبا حضور دا وسال ہوئے تا میں روح تے مرحبا دو جا تیجا چوتھا پنجمہ چھمہ ستمہ عشمان مرحبا جنت وچ مرحبا عرش علاج مرحبا یا اللہ اے روح پاک تھے لائجہ ماں فرمایا اے اُتھے لائجہ جتھے اللہ مقام ہوگو اللہ مقام ہوگو اللہ مقام تلاش کر دیا کر دیا ملک جبریلہ میلہ سلام نو خیال آیا یا اللہ تیرہ تے اصول ہیں جڑے جسم جو روح نکل دی ہے جسم نالو اللہ تو روح نو مقام دینا ہے بڑی عقیدے دیگا لیے سن لو جڑے جسم جو روح نکل دی ہے جسم نالو اللہ اس روح نو مقام دینا ہے تیرہ تے محبوب نال وعدہ ہی بکھر آجیا ہے نہیں سمجھے یا اللہ جو اس جسم جو روح کڑنا ہے اس جسم جو اللہ روح نو مقام دینا ہے جسم نالو اللہ ایک تے اے تیرا قائدہ جو پورا قرآن تے تم ہی منو کوئی بقام نظر نہیں ہوندہ تیرہ جسم مصطفیٰ نالو اللہ ہوئے تیرہ جسم مصطفیٰ نالو اللہ ہوئے تیرہ تے وعدہ ہی نبی نال بکھر آجیا ہے بلال آخرتو حیر اللہ کمنال اولا پہلی کڑی نالو اون والی کڑی افضل تے یا اللہ ہوئے گی جیری کڑی پہلی ہی اور روح مصطفیٰ تے جسم ایسی جیری اون والی ہی اور انہا اللہ کڑی روح مصطفیٰ جسم تو جدائے اور مقام مصطفیٰ کے رابے روح پاک روح کچھ لے جاں ارشدہ سارا سروے کی تا جسم مصطفیٰ تو آلہ کوئی چیز نظر نہیں آئی یا اللہ ان کی قرآن فرمائے آجے بھر ارشدہ بھی نبی دے جسم نالو اللہ چیز کو نہیں جا لائجہ جتھوں لے آن دیا اوٹھے ہی لائجہ بھکت پورا گھر چھڑے آنا حضرات کے رامی قدر لیکن یہ راز دی گال لے ہارے دے تو باخبر نہیں قربان جاماں جدو سرکار دا مبارک بس حال قربان جاماں اے در امی آجا دیا کھانچو آنسو اے در زہرہ پاک دیا کھانچو آنسو اے در یارے گار نہیں قربان جاماں گل کھو نہیں یوں دی اے در حضراتِ خروکی آدم تلوار لے اے در حضراتِ خروکی آدم تلوار لے اے در حضراتِ خروکی آدم تلوار لے روے مڑی تھوڑا سبرو گاندا روگ محمد اے در حضراتِ خروکی آدم تلوار لے اے در حضراتِ خروکی آدم تلوار لے پتر جنادے ساوے یار بھری دا اے در حضراتِ خروکی آدم تلوار لے اے در حضراتِ خروکی آدم تلوار لے ساوے یار فریدہ اوہ اوٹھے کی بسنا اوہ جتے یار نظر میں ہاوے قربان جاوہ جڑے سرکار دیاش گاندہ اے حال ناظری حضور قدی قدی اوہ جلو جان دے رہاں قدی قدی دائیں پائیں اوہ جان دے رہاں اے یار نظر میں جد وچ دل نہیں سی لگتا گلیاں دے اندر دیوان دیترہ پھر دے زن کار دل نہیں ہی لگتا بار دل نہیں ہی لگتا جتر فین دلیں مبوب دیت لائی وچنیں مبوب میرے آ جاہاں نو روکے نو مری جاہاں مبوب جس مبوب دے ہی جرن انسان دے انسان رہے اوہ سد کے جاہاں پتھران دے درختان بھی بردائت نہیں کیتا مربان جاہاں جاہاں جے مبوب پتھر کولو لنگن دے پتھر بھی حضور نو یاد کر دائے جانور کولو لنگن جانور بھی حضور نو یاد کر دائے جس سد کے جاہاں اوہ سکا تنکھ جور داؤ جنہوں اس تنے ہنانا کیا جاندہ اے سرکار ٹیک لنگنے آج ممبر دے پہ گئنے جے رون دی آواز آ رہی ہے سہاپا دے مجھ میں دیکھ سکتا تاری ہے تاجبنے متہی اور متاجبنے حضور فرمایا سہاپا جڑی رون دی آواز میں پیار سننا ہوں دوزی بھی سن دے عرض کی دیا کا عواز ہوں دی ہے پر رون والا نظر رہی ہے دوزی بھی سکتا تنکھ جور داؤ فرمایا میرے غلاموں ایک جور داؤ تنہ نبیدی محبت ویچھ رو رہا ہے محبوب میرے آجا رو رو کہے نامری جانا دوبہ ہنجوان دے ویچھ چلیں آیا جاوے تے تر جا جا جاudہ جا ش pillars تے تے میرے آقا کریم سوار اور زہرا پاگ دے تر Wars تے جا کے دستگ те دیئے اور تے جا کے اپنا سر مار دیئے زہرا میں بچھڑ گئی ہے غم تیرے جمعبوبا تھمرو پہ کھجورا دے پل ساہاں میں کیوے غم جردہ جردہ بولو محبوب میرے آیا جا رو نہ مر جاں اے دے حیوان بھی جان دینے ایک تیرا دوار آئی ہاں کا دکھیانا ہاں کا دکھیانا سہا رہا ہے در جھڑ کے در جھڑ کے میں تیرا آیا کا اے جاما تے کی در جاما کملی والے آنا یونڈو دے تردہ سے بارے کی کر دے ہتھ لکھ دا کون یہ جیمان محبوب میرے آ جاں رو رو کے نہ مری جاں اگر سرکار ترے دن غار سجدہ بچ رہے نے صحابہ دا چینہ مشکل ہو گیا ہے آخر کار لبنے لبنے غار سجدہ کھل گئے نے ہارے واسطے پاگے حضور نو لے کے آئے نے زہرہ پاگ گئیانے حباجان چادر تدیر دا واسطہ پانیاں دے سرکار نظروں دے زن دے واسطے ساریاں پا لے زن آج کنو جا کے واسطہ دین حضرات انسان دے انسان رے یہ در حیوانہ تھی بھی عجیب قویت ہے حضرات او جڑا گوہ دراز ہے جنوہ تھی اپنی جبان زبان جگدہ کہنے آؤ وہ گوہ دراز نبی کریم علیہ السلام دا غلام سی پڑھو شیخ عبداللہ خمدہ سے دلوی رحمت اللہ لے نے بڑی پیارے اندانہ لکھیا انہ کے سرکار ایک سفر توبابشی پہ یوندے لڑ اگے گوہ دراز کھلو دازی اللہ کھولو زبان منگ کے اندر یا رسول اللہ میں بھی اپنی نسل وچو آخریاں تجھے نبیاں وچو آخریاں حضور میں آخریاں تے منوہ اپنے نالے لہا چاہے جانور حیوان حضور دی بھارکا چردے پہ کر دیا غلامی را کھلو منوہ سانو اپنے غلامہ وچ رکھ سونیا سانو اپنے غلامہ وچ رکھ سونیاں تے میں ہو جاناں کخ تو میں لکھ سونیاں یا رسول اللہ منو لے جو حضور نال لے کے آگے صحابہ کہنے دیں نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باری کیا جن نے جن نے میں مانا ہوں دے جاناں اونیاں میں مانا دی جا کے دعوت کردہ دی اونیاں میں مانا دا جا کے پیغام دینا دی قربان جاناں ایک تھوڈا کب جویں سمجھ دار بندے نلگال کری دی این یہ کملی والے اس جانور نوں گوش دراز نوں کہنے فلان صحابی نوں بھلا کے لے کے آ حضرت شیق محقق فرمان دے نے اس نبی پاک دے اس غلام جانور نوں کدھی غلطی نہیں سی لگی جتے صحابی مجود اندازی گوش دراز اٹھے جاندازی آج جو دونوں ہی پتا چلے آئے منہو حواظ دین والے منہو پیغام دین والے منہو حکم سنان والے سرکار ندر نہیں ہوندے اونے ویکھیا مبوب پردہ کر گئے نے دے پھر ان کی جی کے لینہ میں انہیں ایک قویت اندر چھال ماری آقا میں بھی قربان ایک سن اور جیسی بستی وجہی یار نہ strip دیوز بزدی وچ کی رہنا جان امانتی سجرہ تیری ہنجی کے کی حضرات اے وقت حضور دے بے شالدہ نہیں بیان ہو سکتا جو حضور دے غلامہ دی حالت ہوئی شہابہ اکرام دی حیل بیان دی زہرہ پاک دی جو کفیت ہوئی ان کوئی بیان نہیں کر سکتا بس سرکار نے پردہ فرما دیا آج پردہ فرما کے بھی ساڑھے سینی آج موجود ساری جوانہ تے موجود تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا حضرات بعد بچ بھی اگر کوئی یہ بیان سنندہ ذوق رکھ دا ہوئے میرے نال ساتھی موجود نے انہا کل پانچ قسم دیاں ڈی وی ڈیز نے ایک نمبر تو لے کے پانچ تک ست ست اٹھ اٹھ بیان ایک ایک ڈی وی ڈیز موجود نے ملاد مصطفیٰ دے واللہ حضرت سیدنا میرے حمزہ دی شان دے واللہ میاں شاہ دی شان مولا کائنات دی شان اہل بیت دی شان بہت زیادہ انوان نے بیان نے کوئی انستو باد بھی سننا چاہے تے زوقنال حضور دی محبت سر رپیہ خرچے پنجا ست اٹھ بیان نصیب ہو جانگے پنجا رپے قیمت کوئی نہیں ایسے دور چہسیت کوئی نہیں لیکن انہیں بیان کار چلے جانگے تو نہ سنیاں ماں سن لے گی ماں نہ سنیاں باب سن لے گا پائی پین بیٹی سن لے گی بیوی سن لے گی کوئی بچے سن لنگے زور دی عاشق ہو جانگے اللہ تعالیٰ توڑی میری آدھری قبول فرمائے جنہ ڈی ویڈی لینی ہو ساتھی موجود رہے پنجار فیدی قیمت ضرور ایک لے کے جاؤ ملاشی و دے توفہ انشاءاللہ نصیب ہونگے شاہ صاحب تپائی ملک جویز صاحب اللہ سکیدت و محبت ان کو بل فرمائے واقعی پوری انجمن غلامان مصطفیٰ جنہ جنہوی عاشقہ نے یہ محفل پاک سجائی ہے اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلی و سلی علیہ بھئی انشاءاللہ لنگر دا بہت وسیع انتظامیں جو گیڑ تے کھلوتے ہو کوئی بندہ نکلن نہ دے آجا ماشاءاللہ تشی بھی بیعی جاؤ حوصلے لن تے چنگی گالے کیونکہ لنگرے تھے تقسیم ہوئے گا بس انتظامیاں ہونا لی اپنی آدری لے کے تشی دعا مانگو اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا مبارک و سلی و سلی علیہ یا الہ العالمین تیرے پیارے محبوب علیہ السلام دے ملاد دے مبارک مہینے دی جو دے صدقے یا اللہ یہ سارے عظمتات شانہ ملین ہو دی جو مولا پہلی ہو گئی مبارک چاند چڑ گیا حضور دے ملاد دا یا اللہ خوشیاں دے لیار دوڑ گئی تمبور لگ گئی کناتاں لگ گئی سٹیج لگ گئی لائٹاں لگ گئی ہیں بتیاں چندیاں چندے نارے محفلان یا اللہ رون کا لگ گئی ہیں حضور منبی کریم نے اسلام دے صدقے نال یا اللہ جس محبوب دی عظمت و شان دے صدقے شانہ دیتیاں نہیں مقام دیتا ہے یا اللہ اس سے محبوب دی بارگچ آج دی محفل ملاد دا نظرانہ پشکانے قبول و مندور فرما جو جو احتمام کیتا گیا قدم در میں قول فعل سخنے جنہیں جنہیں بھی جس انداز نہ نوجوانہ نے مسلمانہ نے زور دے غلامہ نے انسانہ نے مردہ نے ماما پہنا بیٹیاں عورتہ نے زور دیاں امتیہ نے یا اللہ سب دی آدھری قبول و مندور فرما یا اللہ جڑا انتظامیاں نے لنگردہ وسی انتظام کیتا ہے ایک ایک لکمے دے بدلے آزاران تے لکھا کروڑا نیکی آتا فرما الہہ العالمین محترم ملک جویز صاحبوں نے والدے گرامینو اللہ تعالیٰ صحت کامل آتا فرمائے دعا منگو اللہ کریم بھائی اسس صاحب نویں تاندرستی صحت اتا فرمائے دعا کرو اللہ کریم جن نے اس گاؤں کو اٹھا چشتیاں دے لوگ وسال کر گئے نعمت محمدیہ دے افراد بھاقدار مسلمان امیدوار حضور دے غلام یا اللہ انہ دی بخش فرما دے جڑے بیمار نے ملا دے مصطفیٰ دا صدقہ صحت کامل آتا فرما دے جڑے میرے پائی بے اولاد نے میرے یہاں پہنا بے اولاد نے یا اللہ اپنے کرم دا صدقہ حضور دے ملاد دا صدقہ آمینہ دے لال دا صدقہ اونا پہیاں دے پہنا نو سونے سونے لال عطا فرما دے یا اللہ خصوصی دعا فرماو یا اللہ اپنے کرم دے فضلنل اس عالم اسلام دے تیرہم فرما یا اللہ پاکستان دے حالات بہتر فرما دشمن دے شرط و محفوظ فرما یا اللہ اپنے کرم دوں اپنے جناب چوں خاص مہربانیاں فرما یا اللہ نظر بات تو محفوظ فرما شرط شطان تو محفوظ فرما حسدین دے حسد تو محفوظ فرما یا اللہ نیک لوکان دے سنگت اتا فرما نیک لوکان دے بینی بین دی تفیق اتا فرما چنگیاں گلہ سونن دے سنان دی تفیق اتا فرما یا اللہ چنگی گالے سونن کے حق دے ہوتے ڈٹ کے حق دے بیانی کرنی تفیق اتا فرما حق دا سات دین دی تفیق عطا فرما یا اللہ نبی پاک دے دشمنہ دے منافقان دے آشکان دی پہچان نصیب فرما یا اللہ غور دے غلامہ دی پہچان نصیب فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے یا اللہ صداد دے جوڑے ہیں دی خیرات اس امت دے مربانیاں فرما اولیاء امت دی خیر یا اللہ اس امت دی مربانیاں فرما اس امت دی مدد فرما اس امت دی یا اللہ اپنے کرمنا لاجپالی فرما مربانی فرما یا اللہ اس امت دی خیر فرما اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دا صدقہ یا اللہ اس پورے گاؤں دی خیر فرما ایک ایک فرد دی خیر فرما حضور دے غلامہ دی خیر فرما جڑیاں بچیاں پڑ دی ہیں انہیں بچے پڑ دینے دین دنیاوی علوم تو مالا مال فرما جڑے پڑھان دے نہیں انہوں پڑھان چے زوق اتا فرما جڑے پڑھ دے انہوں پڑھان چے شوق اتا فرما یا اللہ حق بھی انہی دی تفیق اتا فرما یا اللہ نبی پاک لے صلی اللہ علیہ وسلم دی اس امت دا یا اللہ پلا فرما بیمارانوں صحت کامل اتا فرما گناہ گاران دی بکشک فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے الہی بحق بنی خاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاطمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دستو دا مانے آل رسول یا اللہ زندگی دی شان نال تے موت دی ایمان نال اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گمبد منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اٹا کرنا میں قبر اندھیری میں گبر آؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری درب لیلہ لیلہ سبز گمبد سلی اللہ تعالی حبیبہ محمد جب وقت نزا آل رہا آمد